نمستے جی نمستے کیا حال چاہ لیں آپ کے سر جی بہت اچھے ہیں آپ بتائے گا ہم بھی بہت بہت بڑیا ہیں پریم سے بولیں گے رادے رادے سٹارٹ کریں یس سر the most important chapter ہے input tax credit کا جسے ہم discuss کرنے کے لیے جا رہے ہیں جرا اپنا پورا دھیان ادھر لے کر آئیے گا اور اس میں سب سے پہلے آتا ہے آپ کے لیے section number 16 کر کے ہے اور section 16 کی applicability آتی ہے آپ کی یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھ سے کل کل کانٹی کریں گے اس کے بعد کتاب سے بھی دیکھ کر چلیں گے دونوں کام کر کے چلیں گے دھیان دیجئے گا ٹھیک ہے پہلے بینہ کتاب کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا یاد ہے کتنا کچھ آتا ہے ٹھیک تو یہاں پر جب ہم ایک inward supply لے کر چلتے ہیں تو بھائی صاحب بھائی جی اس میں کیا ہوتا ہے یہ آگئی اپنے پاس inward supply اور اس سے جو ہمارا gst کا جنم ہوتا ہے اب چاہے اس کا payment supplier خود کر رہا ہو ncm کے اندر یا پھر recipient کو بھرنا پڑ رہا ہو rcm کے اندر رہے گا ہمارا یہ input tax ہی اور اسی input tax کا itc ہم اپنی کتابوں میں book کر لیتے ہیں ایسا بول دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ والا itc book کرنے کے لیے ہمیں ایک نہیں دو نہیں پوری کی پوری بارہ conditions کا ایک set دیا ہوا ہے اور اس بارہ conditions کے set کو ہمیں fulfill کرنا ہوتا ہے جس میں سے پہلی condition آپ کی کچھ اس طرح سے نکل کے آتی ہے کیا بھلا وہ کہتا ہے بھائی صاحب کہ دیکھئے یہاں پر اگر آپ کا یہ premises ہے اور آپ یہ کچھ لے کر آ رہے تھے تو دیکھئے itc book کرنے کے لیے آپ کے لیے سب سے جروری یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نا proper document ہونا چاہیے جس کے اندر کی ہاں آپ نے gst کا payment کیا ہے آپ سے gst charge کیا ہوا ہونا چاہیے جس میں کی آپ کا supplier کا invoice ہو سکتا ہے اس میں آپ کا ایک input service distributor جو ہوتا ہے اس کا invoice یہاں پر ہو سکتا ہے حالانکہ intermediate کے اندر input service distributor کی باتیں نہیں کری جاتی ہیں اور اس کے بعد اس میں اور ہو سکتا ہے آپ کا جیسے import of goods کیا ہے تو اس میں custom department میں آکے builtی ایک بنتی ہے وہ builtی آپ کی ہونے چاہیے کہ ہاں آپ سے gst charge کیا گیا ہے اور اگر یہ reverse charge کا matter پڑ رہا ہے تو supplier نے آپ سے gst charge کتے بھی نہیں کیا ہوگا تو وہاں پر ہم لوگ self invoicing کو ہی آدھار بنا دیتے ہیں اس کے basis پر آپ اپنا یہ credit book کر سکتے ہیں ساتھ میں invoice کے ساتھ ساتھ debit note بھی supplementary invoice ہی ہوتا ہے جو کہ issue by supplier کیا جاتا ہے اس debit note کے آدھار پر بھی آپ اپنی کتابوں میں ITC لے سکتے ہیں آپ کے لئے question آئے گا نکل کے کہ بھئی ہمارے پاس میں goods تو آگیا ہے service تو آگیا بھٹ اس کا invoice missing تھا یا invoice کھو گئے تھے یا esthessi ہو گئی تو بھئی اگر document آپ کے پاس میں نہیں ہے تو آپ کو ITC قطع بھی ملنے والا نہیں ہے دوسری condition آپ کے یہاں نکل کے آتی ہے کچھ اس پرکار سے کہ آپ جو invoice supply لے رہے ہیں ٹھیک ہے document وغیرہ ہے اچھی بات ہے وہ ہونا جروری ہے آپ کے لئے لیکن ایسا نہیں کہ صرف ایک document آپ کے پاس میں آگیا تو آپ ITC بک کر لیں گے آپ کو کیوں لیپٹلی بارہ کی بارہ conditions کو satisfy کرنا پڑے گا ایک بھی condition اگر آپ کی رہ جاتی ہے تو آپ کو ITC یہاں پر ملنے والا نہیں ہے دوسری condition آپ کے نکل کے آتی ہے کہ بھئی جو supply آپ نے لی ہے یہ آپ کو receive ہو جانی چاہیے چاہے آپ نے goods کیلئے ہو چاہے آپ نے service کیلئے ہو جب تک آپ کو یہ receive نہیں ہوگی ملے گی نہیں تب تک آپ ITC نہیں لے سکتے ہیں اس پر ٹک لگے گا تو ہی اس پر ٹک لگا جائے گا اس کا مطلب یہ ہو گیا کبھی کبھی آپ party کو advance میں payment کر دیتے ہیں اور service یا goods کی supply بعد میں کی جانی ہوتی تو بھائی سب جب آ جائے گی goods یا service کی supply تب جا کر آپ اس مہینے میں ITC بک کر کے چلیں گے اس بات کا وشیش دھیان آپ نے رکھنا ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ supplyر یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے کوئی job worker ہے آپ کا ان کا آپ مطلب یہ job worker ہے یا کوئی third party جس کو آپ نے build to ship to motor کے تحت direct email supply کر دیا ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ build to ship to کے چلتے ہوئے یہاں پر direct supply کر دی جاتی تو جس دن یہ بندہ receive کر لیتا ہے آپ کے بہاں پر اس دن آپ کے دورہ receive ہوا goods مان لیا جاتا ہے ویسے کر کے بول دیتے ہیں تو کھل ملا کر دوسری بات نکل کے آئے کہ received ہونا چاہیے ہر حال میں تب ہی ملے گا ورنہ نہیں ملنے والا ہے تیسری شرط یہاں پر یہ نکل کے آتی ہے کہ بھائی بات سمجھی ہمارے جرح یہ آپ کا supplier ہوتا ہے اور ادھر آپ کا مالک یہاں پر recipient آدمی آ جاتا ہے recipient کا اپنا جو tax ہے وہ بھائی صاحب GST ہے وہ بھرا ہوا ہونا چاہیے اگر نہیں بھرا ہوا ہے تو بھائی اس پہ آپ کا ITC پہ دکتیں آ جائیں گے یہ آپ کو نہیں مل پائے گا دھیان تیشیے گا اور ایک اور condition اس میں چوتھے نمبر کے آپ کی یہ آ جاتی ہے کہ جس نے اس supplier نے آپ سے GST charge تو کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ سے charge ہو گیا ہے لیکن کیا اس نے government کو pay کر دیا ہے کہ نہیں کیا ہے یہ بھی ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے میں مانتا ہوں کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں invoice آتا ہے آپ اپنی کتابوں کے اندر ITC book کر پاتے ہیں لیکن لیکن اگر اس بندے نے سرکار کو GST پہ نہیں کیا ہے تو وہ آپ کے 2B کے اندر نہیں دکھ رہا ہوگا اور آپ کو وہاں پر دکھتے ہو جائیں گے 2B میں کیا 2B میں basically کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دکھئے اگر یہ GSTR 1B فائل نہیں کرتا دو باتیں سمجھنے کوشش کرنا اگر GSTR 1B فائل نہیں کیا ہے تو 2B میں نہیں دکھے گا تو آپ ITC لے ہی نہیں سکتے ہو کیونکہ آپ کو صرف 2B کے آدھار پر ITC book کرنے کا دکھار ہوتا ہے مالو کوئی انوائس آپ کے پاس میں ہے پر وہ 2B میں نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ سامنے والے نے اپنا GSTR 1 فائل نہیں کیا تو آپ کو ITC نہیں مل پائے گا اور دوسری بات یہ کہ چلو یہ تو بھر دیا یہ بھرتے ہی آپ کا 2B میں دکھنا شروع ہو گیا اور 2B میں دکھنا شروع ہو گیا آپ نے یہاں پر اپنی کتابوں میں ITC لے لیا ہے لیکن اس نے اپنا بھائی ساپ 3B فائل نہیں کیا 3B فائل نہیں کیا مطلب کہ اس نے GSTR نہیں بھرا ہے تو آپ تو شروع میں لے کر بیٹھے تھے لیکن سرکار ویٹ کرے گی آج بھرے کل بھرے بھر دے بھر دے بھر دے اس کا اچھے خاصے سمیں تک اگلے فائنانشل ایر تک اس کا یہاں پر ویٹ کیا جاتا ہے مالک اگر بھر دیتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے اور اگر یہ نہیں بھرتا ہے تو کیا ہوگا سرکار اس کا ویٹ کرے گی نیکسٹ فائنانشل ایر کے تھرٹیت سپٹیمبر تک اس کا ویٹ کیا جائے گا بھر دے بھر دے بھر دے بھر دے اگلے سال کے تیس ستمبر تک اس نے ٹیکس بھر دیا تو آپ کا جو آئی ٹی سی بک کر لیا تھا وہ انٹیکٹ رہے گا اس پر کوئی بھی آنچ آنے والی نہیں ہے لیکن اگر اس نے اگلے سال کے تیس ستمبر تک بھی نہیں بھرا تو سرکار کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی سال اب یہ بھرنے والا ہی نہیں ہے جیسے ہی یہ تیس ستمبر کی ڈیٹ نکلتی ہے آپ کے لیے آدیش آ جاتا کہ بھائیہ جی اس نے ٹیکس نہیں بھرا اس لیے آپ کا آئی ٹی سی نرست کیا جاتا ہے ختم کرو اسے اور آپ کو بھی سمیں دیا جاتا ہے ختم کرنے کے لیے تیس ستمبر کی ڈیٹ وہ تیس ستمبر کے بعد اکٹوور اور نومبر دو مہینے کا سمیں آپ کو دیا جارہا ہے تھرٹی ایتھ نومبر تک آپ اس کا حساب کتاب کر دیجئے گا اتنا اماؤنٹ آپ ہمیں پے کر دیجئے گا بکوز اس نے اپنا حصے کا جی ایس تی نہیں بھرا ہے اور بینا جی ایس تی ملے بھلا ہم آپ کو آئی ٹی سی کیسے دے سکتے خوب سارا ویٹ کیا ہم نے اس کا اگلے سال کے تھرٹی ایتھ سپٹمبر تک ویٹ کیا اگر بھر دیتا تو یہ آپ کا انٹیکٹ رہتا لیکن نہیں بھر رہا ہے وہ ہم کا کریں بتائیے اب آپ اس سے واپس کیجئے ختم کیجئے گا آپ نے ختم کر دیا لیکن لیٹر آن اس نے بھر دیا ہے اگر لیٹر آن وہ بھر دے تو آپ بھی لے لینا کوئی دکت والی بات نہیں ہے کل ملا کر بات یہ ہے کہ جی ایس تی اس سے سرکار کو ملنا چاہیے اس نے اس کو بل ریز کر دیا ایک لاکھ روپے کا بل ہے اٹھارہ جار کا بھائی سب جی ایس تیس میں بنتا تھا ون پوائنٹ ون ایٹ لیک کا یہاں پر بل آ جاتا ہے تو سرکار نے اس کے اوپر تو بندش ڈال دی کہ بھائی تو بھر تو بھر 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 لیکن سرکار نے اس کے حیطوں کی رکشہ بھی تو کرنی تھی کہ بھائی آپ ٹھیک ہے انوائس ملتے ہی اپنی کتابوں میں آئی ٹی سی یہاں پر بھوک کر لوگے لکھ رہے بھڑوا کیے تیرا آئی ٹی سی صحیح سلامت تبھی رہے گا تو بھی تو اس کو پیمنٹ کر ہم نے اس کے اوپر ڈنڈٹ لٹکا دیا کہ بھی پیمنٹ کرنا پڑے گا تو بھی تو پیمنٹ کر یہ تیری دنداری یہاں پر بنتی ہے ہم تجھے سمیہ دے رہے ہیں ایک سو اسی دن کا ایک سو اسی دن میں پیمنٹ کر دیا تو یہ تنہیں بھوک کر لیا تھا شروع میں وہ انٹیکٹ رہے گا لیکن اگر ایک سو اکیاسی وہاں دن آ گیا ہے اور تنہیں پیمنٹ نہیں کیا اس کے بل اماؤنٹ کا فلی یا پارشلی بلکل پیمنٹ نہیں کیا ہے جتنا بھی تو آئی ٹی سی لے کے بیٹھا تھا اس پہ کٹا لگ جائے گا اتنا اماؤنٹ تجھے اب پی کرنا پڑ جائے گا کیونکہ جب تنہیں آئی ٹی سی بک کیا تھا اتنا اماؤنٹ تنہیں ای کیش لیجر سے کم پی کیا ہوگا اور وہ والا اماؤنٹ تو ہمیں پی کر دے بھائی بیاج کے ساتھ پی کر دے بھائی ہم نہیں چھوڑیں گے کسی بھی قیمت پر ایک سو اکیاسی بھی دن ہوتے ہی ادھر یہاں پر یہ کٹا لگا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اگر مانو سر آدھا دے دیا آدھا نہیں دیا تو بھئی جتنا تک پی نہیں کیا ہے اتنا تک کے پرپورشنیٹ آئی ٹی سی پہ کٹا لگا دیا جائے گا سر کیا ہوگا اگر یہ اگر یہ کٹا لگنے کے بعد پھر پیمنٹ کر دیتا ہے تو بھئی جب جتنا پیمنٹ کرے گا پرپورشنیٹ لی اتنا آئی ٹی سی ری بک کرتے چلے جانا ہمیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن یہ ایک سو اسی دن کی کنڈیشن تب لاغو نہیں ہوگی جب جب اس بندے کو ہی آر سی ایم کے اندر جی ایس ٹی بھرنا پڑ رہا ہوگا تو اس کنڈیشن کو ہی اوچی ترہ نہیں جاتا کیونکہ سامنے والے نے بل میں آپ سے جی ایس ٹی چارج کیا ہی نہیں ہوگا اس میں جی ایس ٹی کمپوننٹ ہے نہیں تو سرکار کو اب سپلائر کی سیکیورٹی کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے پھر ایک سو اسی دن والی بات اپلیکیبل اس کیس میں آ کر نہیں ہوتی ہے دوسرا اگر مان لیجیے آپ کی فور سپسی فائیڈ سپلائی ہوا کرتی تھی سپلائی کی چپٹر میں ہم نے پڑا تھا ریڈیڈ پارٹی ٹرانزیکشن ہے یا پھر آپ کے ڈیم ڈسٹن کے بیچ میں ٹرانزیکشن ہے لائک ڈائٹ تو ویسے میں وہ فری آف کاسٹ ہونے کے باوجود بھی سرکار اسے سپلائی مان کر چلتی تھی اور اس پر یہاں جی ایس ٹی لے لیا کرتی تھی کوئی دکت والی بات نہیں لیکن چونکہ سپلائی فری تھی اس لیے پیمنٹ تو یہاں سے کبھی آنے والا ہے نہیں جو پیمنٹ یہاں پتا ہے ڈے ون سے پتا ہے کہ پیمنٹ آئے گا ہی نہیں تو کیا یہاں پر ایک سو اسی دن والی کنڈیشن لگا کر ایک سو اکیاسے وی دن اس کا ایٹی سی کو کاٹا ماننا اوچیت رہے گا جی نہیں اس کا ایٹی سی برقرار رہے گا بین فیرے ہم تیرے بینہ پیمنٹ کے ہی پیمنٹ مان لیا جائے گا کیونکہ یہاں ڈے ون سے پتا ہے کہ بھئیہ کبھی پیمنٹ ہوگا ہی نہیں ٹھیک ہے یس سر کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو دو سچویشنز میں آپ کی یہ ایک سو اسی دن والی بات اپلیکیبل نہیں ہوگی نمبر ایک اگر آر سی ام کی لائیبیلیٹی بنتی ہے اور نمبر دو اگر آپ کے فری آف کاؤسٹ والے سپلائی تھی بھائیہ جی ایک کام کرنا آپ جو بھی اپنی یہ انوارڈ سپلائی وغیرہ لے کر آ رہے ہو جن کے سامن میں آئی ٹی سی بک کرنے کا خواب آپ دیکھ رہے ہو نا بھائی بھائی اپنی انوارڈ سپلائی کو نا آپ صرف اور صرف اور صرف بزنس پرپس کیلئے ہی استعمال کر کے چلنا اگر نون بزنس پرپس کیلئے آپ کو ڈیون سے پتا ہے تو آئی ٹی سی بک ہی اور اگر آپ نے بک کر لیا آئی ٹی سی اور پھر بزنس پرپس کیلئے استعمال نہیں کر رہے ہو تو آپ کو ہافٹو ریورس دا آئی ٹی سی آپ کو اتنا موانٹ ختم کرنا پڑ جائے گا سر مال لیجئے کیا ہوا کہ ہم نے بزنس اور نون بزنس دونوں کیلئے استعمال کیا اگر بزنس اور نون بزنس دونوں کیلئے استعمال کیا تو آپ کو پرپورشنیٹلی جتنا تک بزنس کے لئے کر آ رہے ہو جس پر اپائیٹی سی بک کرنے کا خواب بھی دیکھ رہے ہو تو دھیان دیں آپ اس سے آگے جو اس کا مسالہ بن کے نکلے گا چاہے میں نمی فیکچنگ کر کے ہے چاہے آپ ٹیڈنگ کر کے ہیں چاہے آپ سرویس دے رہے ہیں آپ کا جو آؤٹپٹ ہوگا یہ انپوٹ تھا یہ پیچھے سے آیا آگے سے جو بھی آپ کا آؤٹپٹ ہوگا نا بھائی بھائی وہ آپ کا نون ایگزیمٹڈ ہونا چاہیے سرین نون ایگزیمٹڈ کیا مطلب ہے دیکھیں تین پرکار کی سپلائی آپ کی ہوتی ہیں ایک سپلائی ہوتی ہے آپ کی ٹیکسیبل ایک ہوتی ہے جیرو ریٹڈ اور ایک ہوتی ہے آپ کی ایکزیمٹڈ تین طرح کی ہوتی ہیں موٹی موٹی تو ٹیکسیبل کرسپونڈنگ آپ کو آئی ٹی سی ملتا ہے جیرو ریٹڈ کے اگینسٹ آپ کو آئی ٹی سی مل جاتا ہے اس کے اگینسٹ آپ کو آئی ٹی سی نہیں ملتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ نون ایکزمٹیڈ میں آپ کی یہ دونوں آ جاتی ہیں ٹیکسیبل یا جیرو ریٹڈ یہ نون ایکزمٹیڈ یعنی کہ ایکزمٹیڈ کو چھوڑ کر جو بچا وہ آپ کا نون ایکزمٹیڈ میں آ جاتا ہے تو آپ کا یہ والی سپلائز ہونی چاہیے تب ہی آپ کا آئی ٹی سی برقرار رہ پائے گا ورنہ اس کی ایسے کی تیسی کرا دی جائے گی ایسے کر کے بول دیا جاتا ہے اب آتی آپ کی آٹھویں کنڈیشن یہاں پر آٹھویں کنڈیشن یہ ہے کہ لاسٹ ڈیٹ کا دھیان رکھئے گا لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے ہی آپ اپنا آئی ٹی سی بک کرنے کی بات کر کے چلیں لیکن اگر آپ نے لاسٹ ڈیٹ تک نہیں کیا ہے تو پھر دکت والی بات ہو جائے گی اب لاسٹ ڈیٹ کیا ہے یہ آپ نے یہاں پر کوئی سپلائی اپنی لے لی ہے مان لیجے انوارڈ سپلائی لی ہے جس پر جی ایسٹی آپ کا لگ کر آیا تھا اس کا آئی ٹی سی آپ نے بک کر کے چلنا ہے مان لیجے یہ آپ کا فنانشل ایئر تیس چوبیس کر کے آ رہا ہے ٹھیک سر جی تو یہ جو آئی ٹی سی ہے آپ کے پاس لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اسے بک کرنے کی اگر وہ ڈیٹ نکل گی تو پھر آپ کو آئی ٹی سی ملنے والا ہی نہیں ہے سر ڈیٹ ہوگی اگلے سال نیکسٹ ایئر نیکسٹ ایئر یعنی کی فنانشل ایئر چوبیس پچیس فنانشل ایئر چوبیس پچیس کا جو آئے گا تھرٹی ایئر نیویمبر ٹیو تھاؤزنٹ ٹونٹی فور نکل کے آئے گا اس ڈیٹ کو مارک کر لینا اس ڈیٹ تک آپ کا آئی ٹی سی بک ہو جانا چاہیے اور ہاں ساتھ میں ایک کمپیریزن اور بھی ہے اور اینوال ریٹرن فائلنگ کی آپ کی ڈیٹ ویچ ایور ایز ارلیئر جو بھی دونوں میں پہلے ہے وہاں پر آپ کا یہ لاسٹ ڈیٹ بن جائے گی کو فائل کرے گا تو 99% کیسز کے اندر آپ کا تھرٹی ایت نویمبر ہی آئے گا لیکن اگر اینوال ریٹرن آپ نے اکٹوبر میں ہی فائل کر دی ہے تو اکٹوبر کی ڈیٹ اور یہ والے ڈیٹ ویچ ایور ایز ارلیر پھر آپ کی لاسٹ ڈیٹ وہ بن جائے گی آئی ٹی سی بک کرنے کی یعنی کہ اینوال ریٹرن کے بعد آپ آئی ٹی سی بک نہیں کر پائیں گے that particular financial year کا جس کے سمبند میں آپ نے اینوال ریٹرن فائل اپنی کر دی ہے اور ویسے کٹ آف ڈیٹ آپ کی تھرٹی ایت نویمبر ہے تو اینوال ریٹرن فائلنگ کی ڈیٹ اور تھرٹی ایت نویمبر which ever is earlier that will be the finally last date to book your ITC اس بات کا آپ کو اچھے سے دھیان رکھ کے چلنا پڑے گا ٹھیک ہے جی دسویں جو کنڈیشن آپ نویں نویں جو کنڈیشن آپ کی نکل کے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مان لیجئے بھائیہ جی آپ یہاں پر لے کر آئے ہیں اپنا کوئی capital goods لے کر آئے تھے ٹھیک ہے جی یہ ایک لاکھ روپے کی values کی یہاں پر بنتی تھی اٹھارے ہزار روپے کا جی ایسٹس پرمالک بنتا تھا ایک لاکھ اٹھارے ہزار کی بات یہاں پر ہو جاتی تھی اب مان کے چلیے جیسے آپ کا output میں یہ exempted یہاں supply دے رہے تھے اگر exempted supply دے رہے تھے تو آپ کو ITC available نہیں ہوگا ITC available نہیں ہوگا تو income tax کے اندر آپ کا جو depreciable amount ہوگا that is called your actual cost اور یہاں آپ کی actual cost چونکہ ITC آپ نے نہیں لیا ہے تو ایک لاکھ اٹھارے ہزار ہو جائے گی جب آپ مارک کیجئے گا یہاں پر یہ ایک لاکھ اٹھارے ہزار آ رہا ہے اور ادھر آپ کا ITC شونے ہیں اوکے سر جی لیکن اگر سین ایسا ہوا یہاں پر آ کر کہ بھائی آپ وہی اپنا capital goods ادھر لے کر آ رہے تھے اور آپ کا یہ یہاں پر non exempted میں use کر رہے تھے آپ نے ITC اپنا یہاں پر point of view کے لیے آپ کا جو depreciable amount ہوگا یعنی جو actual cost وہاں پر بولا جاتا ہے اب actual cost چونکہ ITC لے لیا تو وہ ایک لاکھ روپے کی پڑے گی تو انتر دیکھئے کہاں پر آ رہا ہے یہاں آپ کی ایک اٹھارے آ رہی تھی اور یہاں ایک لاکھ آ رہی ہے یہ آپ کا اٹھارے ہزار کم کیسے ہو گیا چونکہ آپ نے ITC لے لیا میں conclusion نکالنا چاہتا ہوں کہ اس اٹھارے ہزار روپے کا یا تو لے لو ITC یا لے لو آپ اس کو depreciable amount کے اندر شامل کر کے depreciation claim کر لیجئے یہاں آپ نے ITC نہیں لیا تو depreciable amount کے اندر یہ اٹھارے ہزار اور یہاں آپ نے ITC لے لیا ہے تو در depreciable amount کے اندر اٹھارے ہزار آپ کا یہ اٹھارے ہزار آپ کا یہ اٹھ نہیں ہوا ہے تو ایدھر ITC اور claim depreciation in income tax تو یہ GST component کا اس پرکار سے یہاں پر treatment دے دیا جاتا ہے اس کے بعد آتی ہے آپ کے اب یہاں پر آ کر مالک دسویں condition دسویں condition کے اندر کیا بول کے چلتا ہے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ دیکھئے اگر آپ کو ایک capital goods اپنا لے کر آ رہے ہیں تو اس کی جو deemed life رکھی گئی ہے وہ deemed life رکھی گئی ہے بابو پانچ سال کی پانچ سال یعنی کی ساٹھ مہینہ رکھی گئی ہے ہم آپ کو پورا پورا ITC یہاں پر book کروا دیتے ہیں شروع مہین لیکن آپ سے امید یہ کی جاتی کہ آپ اس کی whole life آپ اسے business purpose کے لئے ہی استعمال کر کے چلو گے کرنا پڑ جائے گا یہ صحیح سلامت پورا تب ہی رہ پائے گا جب آپ بھی اپنا commitment پورا کریں پوری life کے لئے آپ اسے استعمال کر کے چلے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو proportionate ITC آپ کو reverse کرنا پڑ جائے گا اس کے بعد آپ کی آتی ہے یہاں پر 11th number کی condition نکل کر آ رہی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ fraudulent intent والے وقت تو بھول جائیے ITC آپ کو ملنے والا نہیں جہاں بھی fraud world آ جائے گا وہاں پر ITC بھاگ جائے گا ویسے کر کے بول دیا جاتا ہے یہاں پر میں اکثر ایک اگزامپل دیکھ کے چلتا ہوں جیسے مان لیجے میرا ہی اگزامپل ہے اور میرے 1CR کی فیس یہاں پر لے لی ہے 18 لاکھ کا اس پر جی ایس ٹی بنتا تھا کل collection 1.18 کروڑ کی ادھر آ جاتی ہے یہ سارے فیس مان لیتے ہیں میں نے cash میں لی تھی اور میں نے کیا کیا 18 لاکھ روپے کا جی ایس ٹی سرکار کو دیا یہ نہیں چھپا گیا میں نے گبن کر دیا اب یہاں پر کیا تھا میں نے face to face بیش تھا مان لیجے اور میں نے اس کے لیے ایک auditorium بھی book کر رکھا تھا auditorium کا rent آیا تھا 20 لاکھ روپے کا اور 3.6 لیک کا اس پر جی ایس ٹی بنتا تھا جب میں نے output جی ایس ٹی پی نہیں کیا تو کیا میں ITC book کروں یہ میں بھول کتا ہی نہیں کروں گا کہ چلو بھی ہاں پر ہو جائے گا 3.6 کا میں نے ITC book نہیں کیا کیونکہ سرکار پوچھ سکتے کہ بھائی سب آپ نے کچھ دیا تو نہیں پھر auditorium کا ناچے تھے جا کے ٹن 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 ٹرہ تو میں نے نہ تو یہ جی ایس ٹی بھرا نہ یہ پورا ہی پورا بیچ میں نے ختم کر دیا یہاں پر دکھایا ہی نہیں کچھ سمیے بعد جا کر بات کھل جاتی اور یہاں پر آ کر 18 لاکھ کی ڈیمانڈ میرے اوپر آ جاتی ہے اس کوپر کا انٹرسٹ بن جاتا ہے اس کوپر کی پینلٹی مجھے کرنے یہاں پر پڑ جاتے ہیں میں نے سکتا ہے ایسے کر کے بول دیتے ہیں اور آخری اور بارویں کنڈیشن آپ سے بات کرتی ہے مالک کیا بھلا اور وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھئے جو بھی آپ لے کر آرہے ہو سب سے پہلی چیز سب سے پہلے آپ کو یہی چیک کرنا ہوگا ساری کنڈیشن سے پہلے کہیں وہ سیکشن نون اگزیمٹی کرو اگر وہ بلوگڈ کریٹ کے مکڑ جار میں پھنس گیا تو آگے نہیں نکل پائے گا اس کا آئی ٹی سی آپ پر آوی لے بلوگڈ پہلے لیکن دیکھیں دیکھیں پہلے جاتی پریکٹیکل لائف کے اندر کہیں آپ کا کریٹ بلوگڈ تو نہیں ماسٹر کنڈیشن ہے آپ کی سیکشن سی سیکشن فائی یہی ہے آپ کی بار کنڈیشن جو آپ کو ہر کوششن کے اندر چیک کنی ہوں گی آئیے اب ان کو کتاب سے دیکھتے ہیں کہاں کتاب میں کیسے کر کے لکھا ہوا ہے آپ بھی اسی پیٹن پر ریویجن کیا کرو اچھا لگتا رفلی کیا ہاتھ چلایا پین چلایا کیونکہ پین نہیں چلتا مجھا نہیں آتا ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پر آکر آپ کی یہ کنڈیشن تو یہاں پر سیکشن 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 سیونٹین ایٹین نائنٹین ٹوانٹی ٹوانٹی ون یہ آپ کے آتی ہیں پہلی کنڈیشن آپ کے آجاتی کہ آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ پروپر طریقے سے ہونا چاہیے یہ لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کو سپلائی ریسیو ہونی چاہیے اگر تھرڈ پارٹی ریسیو کی آپ کے بیہاب پر جس دن تھرڈ پارٹی ریسیو کرے گی اس دن مان لیا پر آپ اپنا ITC بک کر پائیں گے ایک یہ بات بھی چھوٹ گئی تھی کہ یہ پر سیکشن 38 آتا ہے سیکشن 38 ریٹرن آف فائلنگ ریٹرن فائلنگ کے چپٹر میں آپ کو ملنے والا ہے وہ پر کچھ کنڈیشن دے رکھی ہیں اگر سپلائر آپ فراد آدمی فرجی آدمی ہے تو آپ کا ITC ڈنائی کر دیا جائے گا ریسیپینٹ کا ٹیکس جمع ہونا چاہیے سپلائر کا ٹیکس بھی جمع ہونا چاہیے لیکن جمع ہونے کے لیے ہم اسے سمیں دیتے 30 سپٹمبر تک دو مہینے کا سمیں اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ لیکن 180 دن میں آپ پیمنٹ کرنا پڑ جائے گا اور اگر آپ وہ بھی انٹرس کے ساتھ میں لیکن اگر 180 دن کے بعد آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ ریورسل کو بھی آپ واپس کر لیں گے اور کچھ کیسز میں آپ کا یہ کنسپٹ لاغو نہیں ہوگا اگر RCM والی سپلائی ہیں تو وہاں لاغو نہیں ہوگا اور free of cost والی سپلائی ہیں وہاں بھی لاغو نہیں ہوگا انوار سپلائی کو بزنس پرپس کے لیے ہی یوز کیا جانا چاہیے اور جو آپ کی جو آؤٹور سپلائی ہے وہ نون اگزمٹ ہونے چاہیے mix کیا تو proportionate کر کے چلیں گے last date 30 November of next financial year or annual return filing which ever is earlier ITC لے لو کوئی ایک چیز اپنی لے سکتے ہو capital goods کو whole life آپ نے use کر نا ہوگا ورنہ proportionate traversal ہو جائے گا ITC آپ کا fraudulent intent والی اس میں allowed نہیں کیا جائے گا اور یہ آپ کا blocked نہیں ہو نا چاہیے پریم سے بولیں گے راد 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 اب آگے بات کرتے ہیں آپ سے blocked credit کو لے کر the most important section section 17 کا 5 اور 6 اسی میں لگا ہوا ہے یہاں پر میں پورا discussion کچھ اس طرح سے divide کیا ہے کچھ باتیں motor vehicle کے سمبند میں کری جائیں گے car vessel aircraft اور ان کو purchase کیا تو کیا repair کرائی تو کیا lease پر ہوا تو کیا پھر ہم personalized services کی بات کر کے چلیں جس میں جو ویقتی وشیش کے دوارہ services لی جاتی ہیں club membership food beverages outdoor catering health care gym یہ اس طرح کی باتیں ہوئیں گی پھر ہم civil constructions کے بارے بات کریں گے construction field سے بات کریں گے پھر کچھ specific person ہے composition dealer ہے اور non resident taxable person ہے پھر کچھ misrenuous بات اور کی جائے sample ہے lost ہو جاتا ہے یا ایک نیا point اور add کیا گیا CSR activities ان کے سمبن میں بات کریں گے تھیک تھمرول کیا ہے کچھ ویکتی پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی بھی goods یا services کی کسی inward supply کی چرچہ اگر میں 17 5 میں نہیں کر رہا ہوں تو مان کے چلنا اس کا ITC پک پک دیا جائے گا بشرت کی باقی 11 conditions satisfy ہو رہی ہوں کچھ ویکتی ایسے ہوتے ہیں جو کی گڑ تو نہیں دیتے نہ گنہ دیتے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گڑ تو نہیں دیتے لیکن گنہ وہ دے دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں گڑ مانگ لو وہ بھی ملے گا گنہ کیا مطلب ابھی بتائیں گے ایک کنسپٹ کام کرتا ہے ٹٹ فور ٹیٹ جیسے کو تیسا اور ایک بات آتی ہے لیگل اوبلی کی چار تھمبرول کے بیس پر ہم اپنے پوری ڈسکشن کو دیکھنے جا رہے ہیں کیا مطلب ہے تھمبرول کا ابھی دیر دیر سمجھ میں آپ کو آئے گا سب سے پہلے ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں موٹر ویہیکلز کی اس میں گلتی ہونے کے چانسز آپ کے یہاں پر ہیں یہاں پر میں بات کر رہا ہوں ان موٹر ویہیکلز کی جن کی کی تیرہی پرسن اور لیس ہے مطلب میکسیمم تیرہ لوگوں تک ملے گا بشرت کی باقی ساری کنڈیشنز پوری ہو رہی ہوں سر سکوٹر موٹر سائیکل بھی آ جائیں گے ہاں تیرہ میکسیمم ہے تو ٹو ویلر ہو ٹری ویلر ہو فور ویلر ہو یہ سب کے سب یہاں پہ آگئے اپنے فور ویلر میں میکسیمم اتنے ٹھیک یس سر تو بولتے ہیں کہ یہ جو آپ کا موٹر ویلر ہے کار وغیرہ جو آپ یہاں پہ بات کر رہی ہو ان کا آئی ٹی سی کن کو نہیں دیا جائے گا ان جنرل دیا ہی نہیں جائے گا ان جنرل بس یہ دیکھو کن کن کو مل جائے گا یہ مل جائے گا ڈی دی والوں کو مل جائے گا جو اسے فردر سپلائی میں کام کر رہے ہیں کار وغیرہ سے آگے بیچ رہے ہیں رینٹ پر دے رہے ہیں تو ان کو مل جائے گا جو پیسنجر ٹرانسپورٹیشن کے لئے استعمال کر رہے ہیں ان کو مل جائے گا ساتھ میں جو ڈرائیونگ اسکول وغیرہ اپنا چلا رہے ہیں ان کو مل جائے گا تین پرکار کے ویکتیوں کو ہی اس کا آئی ٹی سی ملے گا ٹھیک ہے جی اب آگے بات کرتے ہیں کہ کار سے جڑی ہوئی کچھ ایک سرویسز ہوتی ہیں جیسے انشورنس کی سرویس ہو گئی جیسے ریپیئر مینٹیننس کی سرویسز ہو گئی تو ویسے میں کیا کریں گے تو جن لوگوں کو کار کا کریٹ مل گیا ہے ان لوگوں کو ہم ان کے ریپیئر مینٹیننس کا کریٹ allow کروا دیا جائے گا ٹھیک سر جن لوگوں کو جی تو کار کا آئی ٹی سی بھی آویلیبل کرا دیا جائے گا اور جن کو بھائی ساب کار کا ہی آئی ٹی سی نہیں ملا ہے تو کیا ان کو کار سے جڑی ہوئی سرویسز کا آئی ٹی سی مل جائے گا ابھی تو ہم کار پرچیز کر کے لائے تھے اگر ہم کار کو لیز پر لے کر آتے ہیں تو کیا ای ٹی سی ملے گا ساب جن کو ملنے والا بس انہی کو ملے گا باقی کو نہیں دیا جائے گا very simple ٹھیک ہے جی اب یہاں پر بات کرتے ہیں ایر کرافٹ اور ویسل کو لے کر دھیان دیجئے ایر کرافٹ ویسل ان میں کیا بات خاص ہے یہاں پر اگر ٹرک کی چرچہ یہاں پر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ٹرک کا آئی ٹی سی allow ہو جائے گا بشرت کی وہ باقی گیار کنڈیشنز کو پورا کر دی ٹھیک ہے جی تو ان جہاجوں کا کریٹ نورملی allow نہیں کیا جائے گا کچھ کو مل جائے گا وہ کچھ کون ہیں جن کے لیے یہ بیک بون کا کام کرتے ہیں وہ کچھ ہیں ایس ٹی ڈی والے جو فردر سپلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں رینٹنگ رینٹنگ کرتے ہیں بیچتے ہیں جو ٹرانسپورٹیشن آف گوڈز یا پیسنجر کے لیے استعمال کرتے ہیں نہیں کرایا جاتا ہے جہاں تک سوال ہے ان کے ریپیئر مینٹیننس کو لے کر جن لوگوں کے لیے جہاج کا کرت مل گیا جہاج سے جڑی ہوئی جو چھوٹی موٹی سرویس ہوتی ہیں ان کو ان کا آئی ٹی سی بھی آویلیبل ہو جاتا ہے جن کو جہاج کا ہی کریٹ یہاں پر سمجھائی جاتی ہے تو ابھی تک کنکلوزن یہی نکل کے آیا کہ جن کے لیے موٹر وحیکل یا جہاج کا کریٹ ملتا ہے صرف انہی لوگوں کو ان سے جڑی ہوئی سیواؤں کا سرویس ملتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بھلے ہی وہ نہ ملے لیکن دوپٹہ جرور ملے گا مطلب کیا کہ بھلے ہی ان لوگوں کے لیے موٹر وحیکل کا کریٹ نہ مل رہا ہو لیکن اسے جڑی ہوئی اکٹیوٹیز کا کریٹ پکا پکا مل جائے گا اور پہلی بات آتی ہے جو کار مینوفیکچرر ہوتے ہیں ٹاٹا صاحب ہو گئے یہاں پر کار کے مینوفیکچرر ہیں اب کار تو ان کا آؤٹ پٹ ہے اس کا آئی ٹی سی بک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بکوز آئی ٹی سی ملتا ہے انوارڈ سپلائیز کے اوپر تو اس کار کا سامنے والے کو ملے گا نہیں ملے گا ان کو تو نہیں ملے گا نا ٹی 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 آگے ایسے موو کرتا ہے لیف ٹو رائٹ چلتا ہے لیکن اگر انہوں نے اپنی کار کا شٹاک انشورنس لیا ہے تو کیا ان کو یہاں آئی ٹی سی آویلیبل ہو جائے گا آنسر از یس اگلا پوائنٹ آتا ہے انشورنس کمپنی جو ہوتی ہے وہ موٹا پریمیم لے آہا موٹا پریمیم لے کر آپ کی کار کا انشورنس کر دیا تو انشورنس کمپنی کو جو پریمیم کھا کے بیٹھی ہوئی ہے اسے کار کا کریٹ تو نہیں ملے گا نا کار کا کریٹ ملنا یا نہ ملنا اس کے لیے بات کریں گے جس کی وہ کار ہے مجھے تو نہیں ملے گا نا انشورنس کمپنی کو نہیں ملے گا لیکن کل کو کار ٹھوک دی جاتی ہے آثورائز سرویس اسٹیشن پر جاتی ہے آثورائز سرویس اسٹیشن اس کو بلنگ کر دیتا کار کی ریپیر مینٹننس کی تو یہ وہ کار ہے جو میری نہیں تھی مجھے آئی ٹی سی نہیں ملا تھا لیکن کیا اس کی ریپیر مینٹننس کا کریٹ مجھے مل پائے گا یا نہیں تو وہ تو اپنی نہیں ہو لیکن اس کا دپٹہ جرور اپنا یہاں پر ہو جائے گا تو انشورنس سیکٹر اور ایک کار منفیکچر ٹاٹا کہلو اور اس کے بعد بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں تو اس کی منفیکچر کی بات ہوگئے انشورنس کمپنی کے اپنی بات یہاں پر ہو جاتی ہے اس کے بعد آتی آپ کی پرسنلائز سرویسز کچھ ایک ویاکتی گت سرویسز ہوتی ہیں میں جم جاتا ہوں اور میں اپنی کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں اور کمپنی کے نام پر میں کروا دیتا ہوں کیا کمپنی کو ڈائریکٹر جم کر رہا ہے اس کا کریٹ ملے گا ایسی کی تیس سی مجھے ڈائریکٹر آتے اور جاتے یہاں تک جو جو اوڈرشپ جن کے پاس شیر اوڈر آتے جاتے کمپنی پہ فرق نہیں پڑتا separate ڈگر انٹیٹی ہوتی ہے تو جو ویاکتی گت روپ کے استعمال کی جاتے کمپنی کا کوئی واسطہ نہیں بھائی ساب ان کا ITC نہیں ملے گا آت ڈائریکٹر مار بیوٹی ٹریپنٹ ہا ہا ہیلتھ کیر کوس میٹک سرجری ہی ہی لائف انشورنس ہیلت یہ سب مانو جیون سے جڑی ہوئی سرویس ویاکتی جاتی ماملہ ہے ان کا ITC ملنے والا نہیں ہے کمپنی ہے ڈائریکٹر کا ایمپلوئی کا انشورنس کرا رکھا بھائی ساب ITC و ملنے والا نہیں ہے میمبر شپ کلب لے رکھی ہے جم کی میمبر شپ لے رکھی ایسی کہ تیسی میں جاؤ ITC ملنے والا کتے بھی نہیں ہے پرسنل ٹریپ چل رہا ہو 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 وائی صاحب کوئی ITC وائی ٹی سی ملنے والا نہیں ہے کون دکت والی بات یہاں آپ لے رہی ہو اگر ان میں مان لی جی کوئی لیگل ریکوارمنٹ میں آ جاتی ہے تو دوسرا ادروائز ایکٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے جیسے کی میں آپ بتاؤں نائٹ شفٹ میں جو لیڈی ایمپلوئی کام کرتی ہے کہ یہاں ان کے لیے جو ایمپلوئر نہ کرے تو مینز ہمارا ایکٹ اس کے کونٹرڈ جا رہا ہے دوسرے ایکٹ کو سپورٹ نہیں دے رہا ہے اس لیے جہاں پر لیگل اوبلگیشن ورڈ آ جائے گا سٹیچری اوبلگیشن ورڈ آ جائیں گے وہاں پر آئی ٹی سی ہر حال میں دے دیا جائے گا اور کہاں کہاں مل جائے گا ان جاتی سرویسز کا کریٹ دیکھیں جہاں پر یہ بی ٹو سی نہ ہو کر بی ٹو بی جا رہی ہوں بی ٹو بی کا مطلب ہو گیا سیمیلر میں جا رہی ہوں جیسے ساگر رتنا ہے ریسٹورنٹ کی سرویس دیتا ہے جو جیسی سرویس دے رہا ہے اگر وہ ویسی ہی سرویس لیتا ہے کھانا دے رہا ہے ریسٹورنٹ کی سرویس دے رہا ہے کیونکہ یہ اینڈ یوزر نہیں ہے جب ان کا ریسٹورنٹ اینڈ یوزر نہیں ہوتا ہے تو آئی ٹی سی مل جاتا ہے ایسی لائف انشورنس کا اگر لائف انشورنس ڈائریکٹر ڈائریکٹر یہاں سرویس لے رہا ہے کمپنی کو آئی ٹی سی بلکل بھی نہ ملے گا لیکن اگر لائی سی نے ری انشورنس کر دیا ہے دوسری کمپنی کے ساتھ میں تو یہ یہ جو اس کے لیے لائی سی اینڈ یوزر نہیں ہے یہاں پر اس کو آئی ٹی سی آویلیبل ہو جائے گا ٹیٹ فور ٹیٹ جیسے کچھ تیسا جو جیسی سرویس دے رہا ہے اگر ویسے ہی سرویس لے رہا ہے تو وہاں پر آئی ٹی سی علاو کروا دیا جاتا ہے دو چیز سیکھنے کو ملی جاتی سرویسز کا آئی ٹی سی نہیں ملے گا لیکن دو ایکسپشن ہے ٹیٹ فور ٹیٹ کیس میں مل جائے گا اور لیگل اوبلیگیشن جہاں پر ورڈ آئے گا وہاں پر اس کو علاو کروا دیا جائے گا ویسے کر کے بول دیتے ہیں ورکس کونٹریکٹ کی بات کرتے ہیں ورکس کونٹریکٹ کے بعد ایک پرپرٹی آپ کی امموویبل پرپرٹی اگزسٹینس میں آ جاتی ہے نارملی ان کا آئی ٹی سی آپ کو آویلیگل نہیں کروای جائے گا لیکن دو سیچویشنز میں مل جائے گا نمبر ایک ٹیٹ فور ٹیٹ والے کیس میں مل جائے گا یعنی کہ اگر میں ایک ورکس کونٹریکٹر ہوں اگر میں ایک ورکس کونٹریکٹر ہوں اور میں خود ورکس کونٹریکٹ کی سروس باہر سے لے رہا ہوں تو آئی ٹی سی مل جائے گا ادروائز آئی ٹی سی نہیں دیا جائے گا دوسری سیچویشن کیا نکل کے آتی ہے اگر ورکس کونٹریکٹ کی سروس لی جا رہی ہے فور رپیر مینٹننس کے لیے تو بھی آئی ٹی سی اویلیبل ہو جائے گا اور ایک اور بات یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں اگر ورکس کونٹریکٹ کی سروس لی جا رہی ہے کسی کپیٹل گوڈز کے کسی مشینری کے فاؤنڈیشنز کو بنانے کے لیے وہاں بھی اس کا آئی ٹی سی مل جائے گا کیونکہ مشین کا تو ہم نے آئی ٹی سی دے دیا اور اس کی فاؤنڈیشن میں جو سروس لگی ہے بنانے کے لیے اس کا آئی ٹی سی نہ دے تو یہ غلط میسج جاتا ہے تو کیپیٹل گوڈز کے فاؤنڈیشن کے لیے لگا ہے اس کے سٹرکچر کو بنانے میں لگا ہے تو ورکس کونٹریکٹ کنسٹرکشن سروس کی بات کر سکتے ہیں کنسٹرکشن سروس کا جہاں تک سوال ہے مالک تو ان کا جو آئی ٹی سی کے ہم بات کر کے چلتے ہیں تو جو خود نورملی نہیں ملتا ہے لیکن جو کنسٹرکشن بزنس میں انوالو ہیں جو خود کنسٹرکشن کی سروس دے رہے ہیں اگر وہ کنسٹرکشن کی سروس لیں گے تو ان کو آئی ٹی سی آویلیبل کروا دیا جائے گا نمبر دو یہ کنسٹرکشن والے جو سروس ہے ریپیر مینٹرینس کے لئے لی جا رہی ہے تو بھی اس کا آئی ٹی سی یہاں پر آلاو کروا دیا جائے گا اور تیسرا اگر کنسٹرکشن سروس لی جا رہی ہے کسی کیاپیٹل گوٹس کے فاؤنڈیشن کو بنانے میں وہاں بھی اس کا آئی ٹی سی آویلیبل ہو جائے گا سمیلرلی جو بیلڈنگ میٹریل اس کی بات کرتے ہیں جو ٹیٹ فور ٹیٹ یعنی کی جیسے کو تیسا جو بیلڈنگ میٹریل بیچ رہے ہیں وہی بیلڈنگ میٹریل خریدتے ہیں تو ان کو آئی ٹی سی مل جائے گا ریپیر مینٹرینس کے بیلڈنگ میٹریل لے کر آئے ہیں وہاں پر آئی ٹی سی مل جائے گا اور کپیٹل گوٹس کے فاؤنڈیشن کے لیے بیلڈنگ میٹریل لگایا ہے تو وہاں بھی آئی ٹی سی مل جائے گا یعنی کی جب بھی نام آئے آپ کے سامنے وکس کونٹریک کنسٹرکشن اور بیلڈنگ میٹریل نورملی آئی ٹی سی الاؤ نہیں ہے لیکن تینوں کا تین سچویشنز میں ملے گا جیسے کو تیسے والے کیس میں مل جائے گا ریپیر مینٹرینس کے لیے مل جائے گا اور کیاپٹل گوڈز کے فاؤنڈیشن میں جو لگایا ہے اس کا بھی آئی ٹی سی یہاں پر آویلیبل کروا دیا جائے گا اب بات کرتے کومپوزیشن ڈیلر کی یہ وہ لوگ ہوتے جو کہتے ہیں نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے نہ تو بھائی ساب ان کے بل کے آدھار پر سامنے والا ویکٹی کریڈ بک کر سکتا ہے کیونکہ یہ بل آف سپلائی ایشو کرتے ہیں جس میں جی ایشو کرتے ہی نہیں تو آئی ٹی سی بک کرنے جسی بات اس کے لیے ہوگی نہیں ساتھ میں ان کو خود کو بھی آئی ٹی سی آویلیبل نہیں ہوتا ہے نہ آگے آئی ٹی سی نہ پیچھ آئی ٹی سی ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے جہاں تک سوال ہے ہمارے کیزول ٹیکسیول پرسن کا تو وہاں پر کوئی سپیسیفک دکت نہیں لیکن جو نون ریزن ٹیکسیول پرسن ہوتا ہے اسے صرف ایک آئی ٹی سی ملتا ہے وہ بھی کون سا جب وہ انڈیا کے بہار سے انڈیا میں آتا ہے اور وہ کسٹم پورٹ پر آئی جی ایس تی بھر کے آتا ہے اس والے آئی جی ایس تی کا تو کریٹ ملے گا باقی کوئی اور کریٹ اسے ملنے والا نہیں ہے صرف ایک کا ملے گا اس والے کا باقی کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے حالانکہ ایسے کوئی دکت ہے ایسے کوئی رسٹکشن کیسول ٹیکسول پرسن دیسی جو اپنا بن جا رہا ہے اس کے اوپر نہیں لگائی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں پرسنل کنزمشن کے لیے چوری ہو گیا ڈیسٹرو ہو گیا کل ملا کر بزنس پرپس کے استعمال نہیں ہوا آئی ٹی سی آپ کو ملنے والا نہیں ہے فری سیمپل ڈسٹریبیوشن ہے اگر لائیبل ٹو جی ایس تی ہے تو آئی ٹی سی مل جائے گا یا یہ کہلے جی آئی ٹی سی ملتا ہے تب ہی سپلائی بنتا ہے اور سپلائی بننے کے بعد پرماننٹ ٹرانسپور آف بزنس اس ایٹ جس کے سمبند میں آئی ٹی سی لیا ہوا تھا وہ سپلائی بنتا ہے اور جی ایس تی جائے گا اگر یہاں آئی ٹی سی لیا تو ٹیکس بھی بھرنا پڑے گا اور آئی ٹی سی لیتے نہیں ہو تو آپ کو ٹیکس بھی آگے نہیں بھرنا پڑے گا جیادہ بہتر یہ ہے کہ سیمپل والے کیس میں آپ آئی ٹی سی بک ہی نہ کر کے چلیں it is فار بیٹر کہ آپ پہلے بک کریں بعد میں پھر اسے آؤٹپٹ جی ایس تی بھرے تو آپ نالیں جیادہ بہتر رہے گا اور لیٹسٹ امنڈمنٹ کے مطابق یہاں پر بات کرتے ہیں سی ایس آر ایکٹیوٹیز کی اب یہ کیا ہے سر جی سی ایس آر ایکٹیوٹیز ہاں اب کمپنیز کو تو سوشل کارپٹ رسپونسیبیلٹی کی تحت کچھ کام یہاں پر کرنے پڑ جاتے ہیں مالک اور ان کاموں کے تحت کیا کرنا پڑتا ہے بھگوان جھوٹنا بولائے یہاں فری ڈسٹیبیشن کچھ کرنے ہوتے ہیں وہ فری سیمپل کی بھاتی ہو گیا تو یہاں پر جو بھی گوڈس وغیرہ لی کرائے ہیں کیا ان کا آئی ٹی سی انہیں آویلیبل ہو جائے گا the answer is no کیا بولتا ہے گوڈس اور سرویسز اور بوت آئی ٹی سی بلوک رہے گا ریسیبڈ بائی ای ٹیکسیبل پرسن which are used اور intended to be used for activities relating to his obligation under corporate social responsibility تو وہاں آئی ٹی سی آویلیبل نہیں ہوگا کیونکہ سرکاروں کچھ مل نہیں رہا ہے تو اس لیے وہاں پر بھی آئی ٹی آپ کے جتنے بھی ٹائپ کے questions پوچھے جا سکتے ہیں وہ پوری کی پوری list میں نے آپ کی یہاں پر بنا کر دے رکھی ہے آپ کو مجھا آئے گا اس سے باہر اس پر based question پوچھا نہیں جا سکتا اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے بینا ہی اس کے بینا ہی اس section 75 کے بینا ہی آپ کا جو کیا بولتے ہیں paper ہے وہ پورا ہو جائے اس کے بینا وہ پورا بھی آپ کا نہیں ہو سکتا ہے ویسے کر کے اور cdc بات ایک اور ہے چھوٹی موٹی باتیں اور دے رکھی section 17 کے اندر کہ بھائی دیکھئے اگر آپ اپنی انوارٹ سپلائی کو use کر رہے ہیں بزنس پرپس کے لیے تو آپ کو itc allow ہو جاتا ہے non business کے لیے ہے common sense کی بات ہے itc allow نہیں ہوگا commonly use کرتے ہو تو پھر آپ کو proportionate itc allow کیے جاتے ہیں دوسرا دوسرا اور یہاں پر آکے اس پرکار کے اپنی باتیں کری جاتی ہیں اور بس اتنا ہی ہے یہاں پر آپ کے لیے اور باقی اگر ہم mix use کر کے چلتے ہیں اچھا اگر exempted میں use کیا تو نہیں ملے گا non exempted میں کیا تو مل جائے گا اور اگر mix use کیا تو کیا ہوگا اگر mix use آپ نے کر دیا ہے تو پھر وہ آپ کو proportionate کیا جائے گا ویسے کر کے یہاں پر بول دیا جاتا ہے اور prem سے بولیں گے رادے رادے اب بات کرتے ہیں common credit کی آرام سے تزلی سے کیونکہ اس میں اکثر آپ queries پوچھتے ہو میں نے بہت اچھے format میں یہ کر کے دیا ہے آپ کو but still queries آتی ہیں کیا ہے دیکھیں جب ہم لوگ common credit کی بات کرتے ہیں تو میں یہاں پر لے کے چلتا ہوں آپ کو دو rules آتے ہیں ایک rule آتا ہے 42 کر کے اور ایک آتا ہے اپنا 43 کر کے اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں اپنے input and input services کی تو وہ آتا ہے 42 میں اور اگر ہم بات کر رہے ہیں capital goods کی تو وہ آتا ہے آپ کا 43 کے انتر funda کیا ہے یہاں پر دو stage میں آپ کو کام کرنا ہوگا پہلی stage یہاں پر آئے گی اور stage 2 آپ کی ادھر side میں مالک آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہلی stage میں آپ ایک کام کرو آپ book کرو اپنا credit جو بھی آپ کا بنتا ہے 100% جو بھی آپ کا bill میں لکھ کر آیا تھا اسے آپ یہاں پر book کر لیجیے کر لیا جیسے normally باقی case میں کرتے یہاں بھی book کر لیجیے اس میں سے آپ کو less کرنا ہے آپ کا خراب credit ہٹا دینا ہے جو ineligible credit ہے ineligible ineligible اور eligible نام تھوڑا confusing ہو جاتے ہیں میں not eligible لکھوں گا جو آپ کا not eligible credit ہے اسے آپ یہاں سے remove کر دیں گے یہ سارا کام مہینے کا مہینے ہوگا منتھلی پروسس اپنائی جائے گی اس کے لیے ٹھیک ہے ہر مہینے یہی کام کرنا ہے پورا book جو ineligible نہیں کہ not eligible تھا اس کو ہٹا دیا اور net pure آپ کے پاس میں رہ جاتا ہے ایسے کر کے ٹھیک اب یہ جو not eligible والا ہے اسے آپ نے ہٹانا کیسے ہوتا ہے اسے اگر آپ کے پاس actual کوئی figure ہے کوئی اپنے mechanism maintain کر رکھا ہے تو آپ اسے actual basis پر یہاں سے remove کر سکتے ہیں اگر ویسا کچھ نہیں ہے تو آپ اسے prefixed یا پھر آپ proportionate اسے کر سکتے ہیں proportionate یا ایک fixing کے تحت آپ اسے یہاں سے remove کر سکتے ہیں proportionate fixing کیسے کری جاتی ہے اگر یہ آپ کا non business سے related ہونے کی وجہ سے not eligible ہوا ہے تو 5% of common credit آپ کا یہاں پر آ جائے گا 5% of common credit یہاں سے نکال دیجئے اور اگر آپ کی جو outward supply ہے وہ exempted میں use کرنے کی وجہ سے آپ کا یہ not eligible ہوا تھا تو پھر آپ وہاں turn over کے ratio میں اسے آپ proportionate کر کے نکال دیں گے کہ جو بھی آپ کا common credit ہو گیا into exempted turnover divide by your total turnover یعنی common turnover جو یہاں سے سکر کے آپ اسے باہر نکال دیں گے یہ لکھا یہاں پہ دیکھئے common credit آپ کا ادھر آ جاتا ہے جو تھا fat آپ نے نکال دیا یہ دزار آپ کے پاس net بچ جاتا ہے اس fat کو non eligible تھا کیسے کیسے ہٹا یا یا تو آپ اسے actual business پہ اگر mechanism maintain کر رکھا ہے تو اگر ویسا کچھ نہیں ہے تو common credit multiplied by exempted turnover divide by total turnover اس formula کے حساب سے کام کر لوں turnover کا مطلب turnover within the state ہو گیا اپنا exclusive of all taxes جی ہاں سارے کے سارے taxes آپ کو ہٹانے ہوں گے چاہے tax پرانا ہو یا نیا ہو سارے ٹھٹا جی اور جو non business purpose والا ہے وہ 5% of common credit یہ fixing دی گئی ہے اگر آپ کوئی پسند نہیں آتا تو اپنا کوئی mechanism maintain کرو اور ایکچول بزنس پہ آپ سے remove کیجئے یہ ہو آپ کی stage number one stage number two پر کیا ہوگا اب یہاں پر آتا ہے آپ کا analyzed data ایسے کرتے کرتے ہر مہینے 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 کرتے کرتے آپ کا پورا سال بیٹ جائے گا ٹھیک جب پورا سال بیٹ جائے تو پورے سال میں دیکھنا کہ اسی data کو جو منتھلی نکالی جی اور آپ کے پاس میں یہاں پر net itc finally کتنا رہ گیا ہے اب at the end of the year آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جیسے مان لیجیے یہ آپ کا چار لاکھ بنتا تھا یہ آپ کا تین لاکھ بنتا تھا اور یہ آپ کا یہاں پر ایک لاکھ بنتا تھا جو آپ کے پاس میں finally رہ گیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر تین نہیں بلکہ یہ تو آپ کا 3.25 reversal ہو چاہیے تھا آپ کے پاس جو آج ایک بچا ہوا یا 0.75 ہو چاہیے تھا یعنی کہ آپ کو اور یہاں پر ریورسل کرنا ہے تو آپ اور ریورسل یہاں پر کر دیں یا پھر اگر ایسا ہوا کہ آپ نے جو 3 کر دیا 2.5 ہی ہو اگر 2.5 ہو ہو تو آپ کے پاس نیٹ بچنا چاہیے تھا یہاں پر 1.5 لیک کا جب کی آپ کے پاس صرف 1 لیک تو آپ اس میں 50 000 کر لیں گے اپنا ری بک کر چلیں گے کیا بولتے ہیں تو سیم ڈیٹا ریپیٹ ہو رہا ہے مان لیتے ہیں ایوری منت کا اپنا تو ایسے کرتے کرتے میرے پاس ٹوٹل آئی ٹی سی آگیا دو لاک سولہ جار روپے کا میں اٹھار ہزار مہینی کا مان لیا تھا اور اس میں سے جو میرا فیٹ اماؤنٹ بنے گا وہ کرنا ہے میں کم ریورس کیا ہے تو اور ریورس کرو اور ریورس کرنے کا مطلب اور پی کرنا پڑے گا اور اس میں آپ کے ہاں سر ٹھیک ہے تو انپوٹ میں تو قویریز بہت زیادہ نہیں آتی ہیں نہ کے برابر قویری آتی ہے خاص قویریز آتی ہیں آپ کی اپنی گوڑز کے اندر آکر کہ وہاں پر کیسے کر کے چلیں تو دیکھیں میں آپ کو لیے چلتا ہوں 43 کے اوپر یہاں پہ لیے چلتے ہیں آپ کو رون نمبر 43 پر اب ہمارا جو اپنا انپوٹ تھا اسے تو ہم نے قوانٹیٹی کریشن میں پرپورشنیٹ کر لیا لیکن یہ ایک ہی ہوتا نا بھائی ایک ہی ہوتا اسے کیسے توڑوں میں اسے کسی کٹوں میں تو اس کے لیے ہم اسے کٹیں گے ہم اسے الوکیٹ کریں لائف وائز ہم اس کو دیکھ کے چلتے ہیں پانچ سال یعنی ساٹھ مہینے کی لائف ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو ہر پانچ سال اگر لائف ہے تو 20% پر اگر ہم پانچ پر کوارٹر کے ساب سو ڈیپریشیٹ کرنا شروع کرے تو پانچ سال میں ہی زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے آچ اب یہاں پر کئی ساری سیچویشن آپ کے سامنے بن جاتی ہیں دیکھیں سٹیج نمبر ون جو آپ کیا آتی ہے اپنا فل آئی ٹی سی ادھر ایوری منتھ آپ کو اس میں سے کچھ ریموورز کرنے ہوتے ہیں اگر آپ اس ایک گلتی بھی نہ کریں اگر کومن کریٹ کا کوئیشن ہے تو آپ یہاں پر لکھ لیں مہینے یہ پورے کے پورے آئی ٹی سی کو آپ پہلے سپریڈ کر دیں اپنے پورے کے پورے ساٹھ مہینوں کے اوپر سپریڈ جرور جرور کر دیجئے گا سکسٹی منتھ کے اوپر جیسے میں نے میرے الیسٹریشن کے اندر جو فگر پکڑی ہے وہ اٹھارے ہزار کی فگر پکڑی ہوئی ہے اگر میں اٹھارے ہزار کو یہاں پر ڈیوائیڈ کرتا ہوں ساٹھ سے تو اٹھارے ہزار ڈیوائیڈ بائی سکسٹی تو میرا مہینے کا کریڈٹ تین سو بنتا ہے یہ پھلانے والا کام آپ جرور کر لیں پہلے پرانے سمیمے گاؤں میں گہوں چاول جو مکہ انہ دھوپ میں سکھانے کے لیے بہت باریک باریک لیر بنا کر پورے میں پھیلا یہ آسکتی ہے کہ آپ نے ڈیوان پر ہی اپنا کپٹل گوڈز کھریدا ہے اور اسے آپ نے یہاں پر کام پرپس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ یہیں سب سے پہلے آپ ڈیوان پر آ کر اپنا ہول آئی ٹی سی جو بنتا تھا اٹھارے ہزار روپے کا اسے ہے اس میں سے آپ کو الگ کیسے کرنا ہوگا تو آپ یہاں ترنوور ریشو کا سہارا لیجئے کہ آپ کا جس مہینے کا منتلی جو ترنوور آپ آ رہا ہے اس مہینے آپ کا ترنوور کتنا ہے اور تین سو آپ پر یہ آ جائے گا تو میں نے شاید مانا ہے میں نے تیس اور ٹوٹل مانا ہے ستر میں نے یہاں پر تیس دیوائیڈ بائی ستر ایسے یہاں پر بات بن جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تین سو انٹو تیس دیوائیڈ بائی سیونٹی ایٹ ایٹ وان ٹوانٹی ایٹ پوائنٹ فائی سیونٹ یعنی کہ ایک سو اٹھائیس ایک سو اٹھائیس پوائنٹ فائی سیونٹ مجھے پی آف کرنے پڑھیں گے میں پی کرتا رہا ہوں گا اچھا اگر مان لیجی میرا ایوری منت کا ٹرنوور سیم رہتا میں ازمشن لے کے چل رہا ہوں تو کیا ہوگا تو سر اس میں کچھ نہیں ہوگا ایک سو اٹھائیس پوائنٹ فائی سیونٹ چیک کرتے ہیں انٹو سکسٹی ساٹھ مہینوں میں الٹی میٹ میں کتنا ریورسل کر دوں گا سیون سیون ون فور پوائنٹ ٹو اتنا میرا ریورسل ہو جائے گا اٹھارے جار میں پورا لیا تھا اور ایڈ دا اینڈ میں اتنا تک ریورسل کر پاؤں گا اور آپ دیکھیں گے یہ میرا ٹرن اوور ریشو میں ہی نکل کر آ رہا ہو گا رائی بی بی ایس سر اب آپ کے سامنے اور کیا کوششن آسکتا ہے سر کوششن ہمارے سامنے یہاں پر یہ آسکتا ہے دیکھیں میں اس پھیلارے کو نہیں سمیٹ ہوں گا یہ میرا پھیلا رہے گا یہاں پر اگلا کوششن یہ بن سکتا ہے کہ میں نے میرا capital goods یہ پر خریدا اور starting میں میں یہاں سے لے کر یہاں تک اسے لگایا اپنا یہاں سے یہاں تک لگایا میں اسے non exempted میں لگایا مطلب یہاں پر taxable میں لگا میں نے ITC 18000 کا یہی پر book کر لیا ہوگا کیونکہ میں نے صرف eligible purpose کی لگا رہا تھا یہاں سے میں آگے سے common کر دیا ہے تو یہاں اس پیرڈ کا کچھ بھی ریورسل کرنے کی ضرورت ہے نہیں اب کوئی بات نہیں جو 18 book کر لیا اسے بک رہن دو اب جو آپ نے 128.57 نکالا تھا اسے ہر مہینے یہاں سے پی کرنا آپ شروع کر دیا یہاں سے پی کرنا شروع کر دیجئے جہاں سے common purpose استعمال کیا وہیں سے ہر مہینے کا نکال بس منتھ لی نکال اور پی کرنا شروع کر دیا اور کیا بن سکتی situation situation ایک اور بن سکتی ہے آخر آپ کے لیے یہاں پر آکر یہ بن سکتی ہے بھورا میرے یہ بولے گا کہ میں ٹھیک ہے اپنا یہاں پر خرید لیا ہے میں شروع والے پیریڈ میں اسے exempted میں لگایا میں اسے fully exempted میں لگایا اور یہاں سے common ہو جاتا ہوں ایسے میں کیا میں اس moment پر ITC لے پاؤں گا نہیں کیونکہ میرا پورا پورا وہ exempted میں تھا تو اس moment پر میں بلکل ITC نہیں لے سکتا ہوں ہاں جیسے میں یہاں نکل چکا ہے اس کا منتھ لی کرنے کا چکر نہیں پڑتا اس کا پھر میں یہاں سے ریورسل کر دوں گا ون گو میں لے کے چلتے ہیں 5% پر quarter کے حساب میں اس کو یہاں پر منیج کروں گا اور مان لے جی میرا 30% پیریڈ تھا 30% میں یہاں سے ریورسل کر دوں گا تو 5% 400 تو یہاں سے نکلی جانا ہے اور چونکہ یہاں سے میں آگے سے کیا ہے تو ہر مہینے کا آرہا ہے میرا 128.57 نکل کے آرہا ہے تو ہر مہینے 128.57 میں ہر مہینے یہاں پر کرتا چلا جاؤ جاؤں گا تو وہی چیز آپ کی یہاں پر سمجھائے گئی ہے بک کر لیجے پورا ITC اور ریورس کریں گے اس میں سے ہم جو ہمارا ان الیجیبل بنتا ہوگا تو پہلے کیس کے اندر میں نے کہا کہ spread کر لیجے common crate کو آپ پھر یہاں پر یہ منتھل نکال لیا تو منتھل آپ ہر مہینے اس کو پی کرتے رہیں گے میں نے کیس بنا کے دیا ہے وہ ہی والا شروع میں آپ نے exclusively exempted میں use کیا کوئی بات نہیں تو آپ پہلا ITC اپنا یہاں پر بک کریں جہاں سے آپ common ہو گئے ہیں تو book the whole credit on cut off date اس date پر آپ کا جو پہلا والا پی ریڈ تھا اس کا 5% پر کوارٹر کے حساب جو آپ نے بنتا تھا وہ یہاں سے ریورسل ڈال دیا اور یہاں سے آگے کا پی ریور ہے اس کا منتھلی نکلے گا آپ کا منتھلی کے حساب سے one پوائنٹ جو بھی 128.57 وہ common کریٹ کے اس کے بعد سے اپنا پی کرنا شروع کر دیں دوسرا کیس میں جو میں آپ بتایا تھا ہم نے پرچیز کر لیا تھا یہاں پر لیکن اس بار میں پی نون ایگزمٹ میں تھا میرا ترنوور آپ کو اس question میں دکھ رہا ہے لیکن میری assumption area ہر مہینے میرا ترنوور یہ ہی رہا ہے ایوری منتھ ترنوور لیا جائے جو ایک چھوٹی سی ٹیبل یہاں دیکھنے کو ملتی ہے کیا بولتی ہے میننگ آف ترنوور فر ویرئیس پرپوس سارے ٹیکس پرپوس کے اندر ہوتے ہیں تو اسیسبر ویرئی کے اندر تو وہاں پر ہمارے جو نئے ٹیکس ہوتے ہیں وہ ہی ایکس رہتے یعنی کہ اس والے cases کے اندر ہمارے اپنے انکلیوڈ رہتے ہیں آئی ٹی سی وہ اکیلا چیپٹر جہاں پر سارے ٹیکس ہر پرپوس اپشن ہے کہ اگر آپ کو اوپر والا میتھ سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ ایک کام کریں 50% بک کریں 50% چھوڑ دیں بات ختم لیکن اگر آپ یہ اپکی دیم ڈسٹنگ کے بیچ میں سپلائی ہو رہی تھی تو ہم جانتے ہیں دیم ڈسٹنگ کے اندر ہمارا ریوینیو ارن کرنا نہیں ہوتا جس کنٹرول کرنا ہوتا بکوز یہاں پر آئی ٹی سی آوی ٹی مل پا رہا اور یہاں سے دیم ڈسٹنگ ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو اس کو ہم 50% نہیں کریں گے یہاں پر پورا پورا آئی ٹی سی اپنا آلاؤ کروا دیا جائے گا ویسے کر کے یہاں پر بول کر چلتے ہیں تو دیم ڈسٹنگ ٹرانزیکشن کے علاوہ جو بھی آپ کامن کریٹ 50-50 کر سکتے ہیں یہ آپشن یہاں پر دیا گیا ہے سب سے مہترپون بات یہاں پر یہ ہے کہ اس میں اگزیمٹیٹ سپلائی کا میننگ کیا لیا جاتا ہے تو دیکھئے جو یہاں پر آپ کا انٹرسٹ والا پوائنٹ اپنا نکل کے آرہ ہوتا نا انٹرسٹ تو جو انٹرسٹ کی جو آپ نے کمائی کر لی ہے وہ آپ کے لیے یہاں پر ٹریٹ کی جائے گی اس نون اگزیمٹیٹ مطلب اس کے رسپیکٹ میں آپ کو آئیٹی سی ہمیں اپنا کچھ پر پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوسرا یہ جو اپنا پوائنٹ ہے یہ آپ کا ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اور duty کر اس کے رسپونڈنگ میں ہمیں آئیٹی سی آویلیبل ہو جاتے ہیں اب آگے بات کرتے اگزیمٹیڈ کی کیا کیا اگزیمٹیڈ ہے یہ جو بھی آپ دیکھ رہا اس کے کرسپونڈنگ آپ کو آئیٹی سی ملنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تین آپ پہلے سے جانتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ کی اگزیمٹی نوٹیفکیشن والی نیل ریٹ والی اور نون ٹیکسیبل ساتھ میں آرسیم کی سپلائی اگر میں آرسیم کی سپلائی کر رہا ہوں تو میرے دور سٹیپ پر کوئی لیابرٹی نہیں مجھے آئیٹی سی نہیں ملے گا اگر میں سکریٹی ٹیڈنگ کر رہا اس پر میرا آؤٹپٹ جی اسٹی نہیں ہوتا ہے مجھے اس کی کرسپونڈنگ بھی آئیٹی سی کیا جاتا ہے جو اس کا ٹرانزیکشن ویلی ہوتی ہے سیل آف لینڈ اینڈ کمپلیٹ بیلڈنگ جو اپنا ہوتا ہے اس کو بھی ہم یہاں پر اگزیم ٹیڈ ہی مان کر چلیں گے یعنی کہ اس کی کرسپونڈنگ مجھے آئیٹی سی آویلیبل نہیں کروایا جائے گا ایسے کر کے مالک بول دیا جاتا ہے ساتھ میں یہ جو آپ کی چیزیں یہاں پر دکھ رہی ہیں ادھر آکر سی آف لینڈ اینڈ کمپلیٹ بیلڈنگ سی ویلیو آف دا گوڈز لائنگ ان کسٹم ویر ہاؤس ان کو بھی ان کو بھی ہم لوگ ایگزیم ٹیڈ کی ترہی ٹریٹ یہ تو اپنا ہوئی چکا ایک نیا پوائنٹ یہ ایڈ کر دیا گیا ہے کہ جو کسٹم ویر ہاؤس کے اندر مال پڑا ہوا ہوتا ہے اگر سیل پر جاتی ہے وہاں کسٹم ویر ہاؤس کے اندر ہی کیا اس پر جی بننا پڑتا ہے جی نہیں کیونکہ وہ سپلائی اپنا نہیں بنتا ہے تو ایسے والے کیس میں اس کے کرسپونڈنگ بھی ہمیں آئی ٹی سی کی بات نہیں ہونے شاہی ہے تو اس کو بھی یہاں پر اگزیمٹی ڈبانا گیا ہے جس سے اس کا یہاں پر ہمیں آئی ٹی سی آلاؤ نہیں کیا جائے بات بول دی جاتی ہے اور پریم سے بولیں گے رہ دی رہ دے پریکٹس کے لئے یہاں پر اپنے questions بھی دیئے ہوئے ہیں آپ چاہے تو ان کو یہاں پر آ کر دیکھ سکتے ہیں ایسے کر کے اب بات کرتے ہیں section number 18 کو لے کر section 18 کے 6 sub sections ہیں 3 کو ایک side میں رکھیں گے باقی 3 کو ایک side میں ٹھیک ہے تو یہ دراصل وہ phase ہے جہاں پر ہمیں ITC اور ITC book کرنا ہوگا یعنی extra ITC ملے گا اور یہاں پر وہ phase ہے جہاں پر ہمیں ITC کو reverse کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں میں لے کے چلتا ہوں آپ کے لیے 18 1 کو 18 1 کے دراصل 4 part ہیں A B C D تو پہلے A کی بات کرتے ہیں A میں کیا بولتا ہے کی جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب نیا نیا registration ہوتا نین شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بندہ under section 22 یا 24 کے لیے libel ہو گیا تھا registration کے لیے سبھی جانتے کہ 30 days میں registration اسے کروانا ہوتا ہے پھر RC وغیرے اس کو مل جاتی ہے موٹی بات یہ کہ بندہ اس سمیہ اس کا registration نہیں تھا non registered تھا اور دوسرے phase میں آکے بندہ registered ہو جاتا ہے دو الگ الگ phase آپ کو دکھ رہے ہیں تو یہاں پر جو بھی یہاں اس نے جو بھی purchasing وغیر اپنی کر رکھی ہوگی ہے نے اپنی جو بھی یہاں پر purchase کیے ہوں گے input وغیرہ تو ان کا یہاں پر cut off date پر کچھ ایک stock آ رہا ہوگا وہ stock الگ روپ میں ہو سکتا ہے وہ stock input کا as such form میں ہو سکتا ہے لکڑی لے کر آئے تھے لکڑی جوکیت پڑی ہے WIP format میں ہو سکتا ہے کچھ آدھا دور فسا پڑا ہے سمان بنانے کے لئے یا finished goods میں contained ہو سکتا ہے جس بھی form میں آپ کا input کا stock پڑا ہوا ہے جب یہ اگلے phase میں یہاں پر enter کرے گا تو جو بھی یہ آپ کا بچہ کچہ stock تھا اس سے related جو بھی آپ کا ITC بنتا ہے وہ یہاں پر آ کر آپ book کر باتے ہیں ٹھیک ہے پر دھیان رکھنا یہ جو purchasing ہے 18-2 بولتا ہے یہ purchasing یہاں سے ایک سال پرانی پرانی ہونے چاہئے ایک سال سے زیادہ پرانی purchasing ہے اس کی بات ہم نہیں کریں گے اگلے point کے اندر کیا ہوگا اور ہاں ایک چیز کا دھیان رکھنا یہ تب ہی آپ کو ITC مل پائے گا اگر آپ timely 30 days کے اندر اندر registration کے لئے apply کر دیتے ہیں question میں گھمائی جا سکتا ہے registration یہ یہاں پر qualify کر گیا تھا registration کر لئے لیکن جو registration کے لئے apply کر رہا ہے 30 دن بعد گریٹ ہے تو دھیان دینا یہ ITC آپ کو ملنے والا نہیں ہے تو ایک restriction یہاں دھیان رکھنی ہے اور پیچھے restriction دھیان میں رکھنی ہے تو جو بچہ کچھ آئے stock ہے اس کا ITC آپ کو ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس پہلے phase کے اندر آپ registered نہیں ہے یہاں پر آپ کا registration کا status آ گیا ہے تو وہ جو بھی آپ سے یہاں تک جو بھی purchases کر رکھی ہوں گی یہاں warranty registration میں آپ کا RC ملنے سے ہے کیونکہ پرانے والے case کے اندر RC آپ بھلے ہی یہاں پر جا کر ملتی ہو لیکن وہ effective آپ کی ادھر سے ہی ہو جاتی ہے اور warranty registration میں جب RC ملتی ہے وہ اس date سے افیکٹ میں ہوتی ہے ٹھیک تو یہاں پر جو بھی آپ نے purchase کر رکھی ہوں گی ان کا جو بھی cut off date پر stock پڑا ہوا ہوگا اس input کا جو بھی stock ہوگا اس میں سے جو بھی آپ related ITC ہے اس کا آپ کو یہاں پر credit available ہو جائے گا لیکن دھیان کیا رکھنا ہے وہ یہ invoicing ہوگا لوفولی آپ کو باد نہیں کیا گیا تھا تو ویسی والی آگے کوئی condition نہیں ہے ٹھیک اگلے والے C part پر آتے ہیں اور C part کیا بولتا ہے اور دھیان دیجئے یہاں پر ہم نے صرف input کی بات نہیں ہوئی ہے یہاں بھی ہم نے صرف input کی بات کری ہے ادھر ہم نے capital goods کی کوئی بھی بات نہیں کری ہے ٹھیک جب C part اپنا آتا ہے تو اس میں بولتے ہیں کہ پہلے phase میں آپ تھے دراصل composition scheme کے اندر آپ تھے اور یہاں پہ آپ regular scheme کا حصہ بن جاتے ہیں دھیان دینی والی بات یہ ہے کہ composition scheme لینا ہے کہ regular یہ تب بات ہوتی جب آپ کا registration ہو گیا ہوتا ہے تو آپ یہاں بھی پہلے سے registered تھے اور آپ یہاں بھی پہلے سے registered تھے دھیان دیجئے بات کے اوپر آپ دونوں phase میں پہلے سے registered ہیں تو چونکہ یہاں اس phase میں جو بھی آپ نے purchases کر رکھی ہوں گی ان purchases کے اوپر آپ کو ITC اس سمیں نہیں دیا گیا ہوگا ٹھیک لیکن جب آپ یہاں پر آکر یہ stock بنتا ہے جو بچا کچھ آپ کا stock تھا اس کے related جو بھی آپ ITC بنتا ہے وہ ITC آپ یہاں پر آکر لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو سکتے ہیں لیکن ایک سال والی بات کا دھیان رکھ گا آپ کی جو purchasing ہے پچھلے ایک سال میں جو آپ نے کر رکھی ہے صرف وہ ماننے ہوگی اس سے پرانی کوئی billing ہے تو اس کی ہم بات نہیں کر چلیں گے تو ایک سال کا آپ کو اچھے سے دھیان رکھنا ہوگا ٹھیک ہے جی پھر اور ہاں یہاں پر آپ کے capital goods کی بات بھی کری جاتی ہے c اور d کے اندر دونوں میں input کی بات بھی ہوگی اگر آپ نے اس phase میں capital goods اپنا کوئی purchase کیا تھا ٹھیک ہے مان لو ایک لاکھ روپے اس کی value تھی 18000 کا GST بھر کے آئے تھے تو یہاں تک آتے آتے cut off date تک آتے آپ نے اسے کچھ use بھی کیا ہوگا usage period کے لئے چلتے ہیں 5% پر quarter کے حساب سے لیا جاتا ہے مان لو آپ نے 5 quarter use کر لیا ہے تو 5 into 6 یعنی 30% آپ نے اسے use کر لیا ہے اب اس کی جو بچی کچھ لائف ہے یہاں پر آکر دیکھ رہے ہیں کہ جو بچی کچھ اس کی لائف بنتی ہے اس کے سمبھن میں آپ کا 70% ITC ہی نکل کے آئے گا تو اگر میں 18000 کا 70% نکال تو 7000 ایک آگیا اور 5600 ایک آگیا 12600 کا آپ بچہ کچھ یہاں پر ITC ہوگا جو ادھر آکر آپ کو مل چاہے گا بٹ رمیمبر آپ کی جو بلنگ ہے وہ ایک سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یہی سمیلر پیٹرن آئے گا آپ دی کے اندر بھی جیسے سی میں ہے ویسے ہی آپ بھی آجائے گا بس فرق اتنا ہوگا کہ یہاں پر کیا ہوگا یہ پہلے فیس کے اندر آپ ایک سپلائی میں انوال تھے اور یہاں پر آکر آپ کی سپلائی نون ایک سپلائی آجاتی ہیں تو آپ ITC کے حق دار ہو جاتے ہو مجھے کی بات دیکھنے یہ ہے یہاں پر فال کر کے چلیں گے عمومن اس میں فال کر کے چلیں گے کیونکہ آپ آگے چل کے ٹیکس ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس بات کا وشیئے دھیان رکھتا ہے جب دونوں پوائنٹ پر ریجٹیشن ہے c بھی تب لگتا ہے جب دونوں پوائنٹ پر ریجٹیشن ہے اور a b تب لگتے جب پہلے پوائنٹ پر ریجٹیشن نہیں ہے اگلے فیز میں جا کے آپ کا ریجٹیشن ہوا ہے تو یہ تھے آپ 18 1 کے a b c d اور یہاں پر بھی آپ 1 سال والے limit کا دھیان رکھ چلنا ہے جو 1 سال والے limit ہے یہ 18 2 کے اندر بتائی گئی ہے اب آتا ہے 18 جو بزنس ہے وہ sold out کر دیا ہے کسی مشٹر وائ کو جہاں پر اس سارے ایسیٹ بھی چلی گئی لائی بھی گئی یعنی پوری بیلنش شیٹ ٹرانسپر یہاں پر کر دی جاتی ہے تو بہت سارے چیز ہوتی ہیں یہاں آئی ٹی سی بھی آوی لی ہوتا ہے سے اس کے ای کریٹ لیجر میں کیسے جائے چونکہ اس نے اپنا بزنس بیچ دیا ہے تو اس کا جو ریجٹیشن سی ٹی فارم بھرے گا میرا اتنا آئی ٹی سی بنتا ہے اور یہ آئی ٹی سی نئے والے اس ریجٹیشن پر ٹرانسپر کر دیا جائے کیونکہ میں نے اپنا بزنس بیچ دیا ہے اس کو یہ نوٹیفکیشن یہاں پر ملے گا اور اس ایکس کرتے یہ فنڈ یہاں سے ادھر ٹرانسپر کروا دیا جائے گا ایسا بولتا ہے ایٹین تھری کے اندر آکر اب چلتے ہیں اپنے یہ والے فیز میں چلتے ہیں جہاں پر آپ کو کر دیتے ہیں کہ پہلے آپ ریگولر میں تھے اور پھر آپ یہاں کمپوزیشن سکیم کے اندر آ جاتے ہیں یا پھر مالی جی پہلے آپ نون ٹیکسیبل میں انگیج تھے اور یہاں پر آکر آپ ایگزیمٹیڈ میں فال کر جاتے ہیں تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے گا تو کرنا پڑے گا کہ یہاں پر جو بھی آپ کا جو پر چیزن کر رکھی ہے جس کے سم میں آپ ITC لے چکے ہیں یا اس کا سٹاک پڑھا ہوا ہوگا کٹ آف date کے اوپر اس سٹاک سے ریلیٹیڈ جو بھی اپنا ITC ہے چکہ آپ پورا لے چکے تھے تو یہ ITC آپ کو ادھر آکر ریورس کرنا پڑ جائے گا ایسے کر کے بول دیتے ہیں اس کے بعد 18.5 آپ کا ریلیونٹ نہیں ہے سر کیا کریں گے اگر آپ نے کیا پر چیز ہوگا وہی 5% والے فارمولی سے گھٹانے کے بعد جو بچے گا یا اس میں ساٹھ مہینے والا کونسپ بھی اپنا لگایا جا سکتا ہے تو میں تو یہ کہوں گا جو چار پانچ چھے کے اندر بات کی جا رہی ہے تو وہاں آپ منتھلی ہی لے کے چلیں تو زیادہ بیٹر رہے گا بہت جیدہ فرق نہیں پڑھتا ہے بٹ سی انسٹوٹ نے بھی بھول رکھا بھئی آپ ایسے کر سکتے منتھلی لے کر چلی گا تو یہ ساٹھ مہینے کے منتھلی پر 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 بات کر چلیں گے بتانا ایسے جیسے مان لیجی آپ ایک لاکھ یہاں پہ بنتا تھا اٹھارہ جار یہ بنتا تھا اور آپ نے اسے دس مہینے یوز کر لیا ہے اور دس جائے گا ویسے کر یہاں پہ بات کر چلتے ہیں اس کے بعد میں آتا ہے آپ سیکشن نمبر اپنا یہ ایٹین کا سکس کر کے آتا ہے کہ اگر آپ کوئی capital گوٹس لے کر آتے ہیں یہاں پر جس کی ویلیو ایک لاکھ روپے کی بنتی تھی اٹھارہ اٹھارہ جار بنتا تھا آپ نے اس کو دو سال کا بنتا 40% آپ نے اس use کر لیا ہے تو 40% یہاں سے منس کر دیجئے باقی جو 60% بچے گا یہ آئے گا آپ کا reversible amount یہاں نکل کے آتا ہے دوسری سائیڈ میں چونکہ آپ نے اپنی بزنس asset کا permanent transfer کر دیا ہے تو ویسے بھی آپ کا consideration کیا ہے تو بنے گا بنے سپلائی اگر آپ نے اسے free of cost بھی کر دیا ہے اور یہاں gst pay بل دکھ جائے گا لیکن دھوری مار پڑ گئی یہاں سے بھی مار پڑی تو ان دونوں میں دیکھیں گے جون سا بھی ہائر ہوگا اسے یہاں پر آ کر ہم بات کر چلیں گے وہ آپ کو pay off کر دیجئے گا جو molds ہوتے ہیں جو dyes ہوتے ہیں جو فکس جو فکچرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارے process میں ڈال دی جاتے تو پھر 100% ہی ان کو consume مان لیا جاتا ہے تو ایسے والے case میں اگر وہ بیچ میں ہی یہاں سے remove کیے جاتے تو اس پر صرف اور صرف یہ والا فارمول سے آیا ہے تو 600 کلوگرام کا total ہمارا جو بنتا تھا وہ 36000 کا بنتا تھا جی ایس ٹی اس کا proportionate ہم نے کیا تو 21600 نکل کے آیا 21600 کا ITC آپ یہاں پر book کر سکتے ہیں similar pattern پر voluntary registration ہم نہیں تھا اگلے phase میں registration ہو گیا 18 1 C اور D کے اندر دونوں سائیڈ میں registration ہوئیں گے اور دوہری بات کری گئی ہے انپوٹ کی بھی اور capital goods کے بھی کامپوزیشن سے normal میں جاتے یعنی regular scheme کے اندر جاتے ہیں تو ہم نے یہاں پر purchasing کر لے اتنے بچا کچھ stock یہ تھا اتنے کامپوزی یہ اتنے کامپوزی یہاں پر allow کر دیا جائے گا اگر ہمارے capital goods کی بات کر چلتے ہیں تو total tax paid capital goods پر 18,000 بنتا تھا یہاں سے ہمارا usage period تھا usage period جو ہمارا بنتا ہے ITC اتنا بنتا تھا جو similar pattern پر exempt to non exempt رہ جاتا ہے بس شبد change ہوئے باقی process calculation ویسی کی ویسی ہی ہے تو دیکھئے جرہا یہاں پر unrested unrested registered registered صرف بات ہوئی input کی یہاں پر registered registered COD میں registered registered اور بات ہوئی ہے دونوں کے اس table کو مت بھول جائیے گا یہی سے آپ کے ساتھ game کھیلا جا سکتا ہے ٹھیک ہے 18 1 18 2 کے آپ کا جو product تھا وہ taxable یعنی non exempted میں چلے جاتے ہیں تو ویسے والے case میں یہ phase وہ جہاں ITC ملتا لیکن یہاں ITC نہیں ملتا ہے جو بچا کچھ input تھا اس کے سمعنے آپ کو reversal س ہاں پی کرنے پڑ جائیں گے illustration دیکھ کے میں سمجھا 36 60 کا میں 6 مہینے use کیا تو باقی amount مجھے یہاں پر یہ reverse کرنا پڑ جائے گا 16 200 روپے کا ویسے کر کے 18.5 relevant نہیں 18.6 کے اندر بات کرتے ہیں کہ آپ لے کر آئے تھے capital goods اور آپ نے اس کو بیچ دیا بیچ میں ہی تو proportion ایٹی سی آپ نے نکالا یہاں پر آکر یہ آجاتا اپنا 21,600 بچا کچھ آجاتا ہے اور یہاں پر ٹیکس نکالا بھارے جا 600 which ever is higher وہ finally آپ کو ادھر آکر پی کرنا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے سردی ریفریکٹریز برکس مولڈز ڈائز ڈائز تو یہاں تک آتے آتے ہم نے اپنے section کربر کر لیے 16 17 اور 18 ٹھیک ہے اور باقی چرچہ اب ہی کریں آگلے پارٹ میں کریں آپ گیس کرو رادے رادے نمستے نمستے کیا چال لیں آپ کے سرم تو بہت اچھے ہیں آپ بتائیں بہت بہت اچھے ہیں پریم سے بولیں رادے رادے اور سناو سب ٹھیک ٹھاک ہاں سر جی ٹھیک ہے تو اگلا جو section آتا ہے آپ کا وہ ہے job work کے سمبند میں آرام ستمنان سے پہلے ہاتھ سے لکھ کر دیکھیں گے اس کے بعد جو کتاب میں ہے اسے بھی دیکھیں گے تو یہ ہے آپ کا concept of job workers section ہے اپنا 19 plus section 143 plus relevant rules ان تینوں کو ملا کر ہم بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ ہے اپنا raw material supplier mr.x کر کے ہے اور یہ سمان سمون لے کر آتا ہے third party سے raw material لے کر آیا input وغیرہ لے کر آیا ٹھیک ہے لیکن یہ manufacturer تھا پر manufacturing کرتے سمیں کئی ساری process ہوتی ہیں اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر process میں expert ہو کچھ process باہر سے بھی کروانی ہوتی ہیں اس لئے job worker کا concept picture میں آتا ہے اس job job ور کر 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 پری مائیس سے ڈائریکٹ ہی سپلائی کر دے کسٹمر وہیں آس پاس کا مل گیا اس نے وہاں سپلائی کر دی ہے یا پھر اسے یہ export بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو export کرنے پر آپ کو پتا ہے دو model کام کرتے ہیں کہ بھائی GST پی کرو اور واپس لے لو یا پی ہی نہ کرو bond دے دو that is zero rated supply یہ بنے گی یہاں سے supply کرے گا تو اس پر GST بنے گا اور یہ جو supply ہے taxable supply کہی جائے گی ٹھیک اور یہاں سے کرے گا تب بھی اس کے اوپر GST بنے گا اور اسے taxable supply یہاں پر کہا جائے گا یہ اس کا vision ہے ٹھیک اب کہانی میں موڑے ایسے آتا ہے جب یہاں سے لے کر آیا تھا تو اویسی بات ہے اس نے آتے ہی سب سے پہلا کام ITC اپنی کتابوں میں بک کر لیا تھا ٹھیک گورنمنٹ اس آس میں تھی کہ یہاں کہیں اسے آؤٹپوٹ GST ملے گا کیونکہ سیکشن سکسٹین یہی بولتا ہے کہ آپ کی آؤٹور جو supply that must be non exempted یا تو وہ zero rated ہو یا وہ سرکار کو نہیں پتا کی جو ورک کے پاس لے جا رہا ہے سرکار نے کہ آرے 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 کہاں جا رہا ہے تو کمیٹمنٹ کر رہا تھا بھائی جو تُنہے ITC لیا تھا کمیٹمنٹ یہ کیا تھا کہ میں اس پہ آؤٹپوٹ GST بھروں گا تُو تو اس ننگے پونگے کو لے کے چل دیا آدھ ادھ گوڑز کو لے کے چل دیا کہاں جا رہا بھائی بھائی گا تو ہے نہیں مالی یہ ترہ بھائی بھائی گن قرار سرکار 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 آپ غلط سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں جو آپ سوچ رہے ہو میرا objective تو یہ ہے کہ جو ورکر کے پاس لے کر جاؤ گا کچھ کام کر وابس لے کر آؤں گا یا وہیں سے بیچ پاس دوں آج جو کہ رہا ہے کیا یہ بھویش میں ایسا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا اس کے لئے سرکار کو چاہیے ایک control mechanism تو انہوں نے کہا ایک کام کر تو ہمیں اس بات کی information دے گا form بتایا itc04 کر کے assign کیا اور کہا کہ بھئی اگر تیرا جو turnover ہے وہ پانچ کروڑ سے پلس جا رہا ہے تو تو پھر half yearly frequency پر ہمیں report کرنا کہ کیا لے کے جا رہا کیا معاملہ ہے وہ بتانا اور اگر تیرا turnover up to 5cr تک ہے تو چھوٹ آدمی ہے سال بھر میں کیا 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 اور ہاں یہ جو کہ رہا کہ میں لوٹا کے لاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اس کے لئے ٹائمر ہونا چاہیے کیونکہ اگر ٹائمر نہیں لگایا تو کرن ارجن پھر بھی 20 سال میں آئیں گے میرے کرن ارجن آئیں گے وہ پھر بھی 20 سال میں آئے تھے لیکن اس کا بھروسہ نہیں کہ 20 سال میں آئے گا بھی جانے کی سوچنا تو دے دی پر آنے کی سوچنا بھی تو دے گا نا کیا ہوا بے تو یہاں پہ ٹائمر لگانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم چیک کر سکیں تو اس گوڈز کے نام سے بھلا سکتے ہیں یا پھر اپنا capital گوڈز بھی موڈ ڈائز سپیشلی جو ہوتے ہیں وہ بھی جو ورکر کو ٹرانس رہے موڈل میں کوئی ثرڈ پارٹی آپ کے بھی ریسیو کرتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ گوڈز آپ ہی کو ریسیو ہوا مانا جاتا ہے اور جس دن یہاں پر ریسیو ہوگا آپ ریسیو مانتے ہوئے آپ کو آئی ٹی سی تو ادھر سائیڈ میں آکے آویلیبل ہو جاتا ہے ٹھیک لیکن پرابلم یہ ہے برو کہ یہ یہاں سے ریموو نہیں ہوا تو ایک سال تین سال کا سمیں کہاں سے کاؤنٹ کیا جائے گا تو بولتے ہیں کوئی بات نہیں جس دن یہاں ریسیو ہوتا ہے اس کو مانا جاتا تو جس دن جو برکر کو ریسیو ہوگیا وہاں کیا جانے کی ریپورٹ تو دی تھی لیکن اس ایکشن کی ریپورٹ آپ کو دینی پڑے گیا نہیں ہاں سر یہ جو ایکشن یہاں پر لیا جا رہا ہے اس کی ریپورٹ بھی ITC04 کے اندر دینی پڑے گے کہ آپ ایک سال یا تین سال کے بھیتر لٹ آکے لائے یا نہیں یا وہیں سے ڈائریک ڈسپیچ کیا 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 نہیں کیا مر گیا جندہ ہے گھوٹ سر اس کی پوری ریپورٹ آپ کو دینی پڑتی ہے اگر آپ ٹائم سے لے آتے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ ٹائم سے نہیں لے کر آ پاتے ہیں تو پھر سرکار بولے گی دھوکہ if not take action on ٹائم تو جیسے ہی آپ کے ایک سال یا تین سال میں ایک سٹینشن کو اگنور کر رہا ہوں جیسے ایک سال یا تین سال ایک سپائر ہوتے ہیں تو یہاں پر گورنمنٹ جوڑ سے چیختی ہے دھوکہ جوڑ ورکر کا بہانہ کر اس گورنس کو کھیں ٹھکانے لگا دیا آپ نے اس سپلائی کر دی اس لئے جس دن آپ نے اس کا ریموول کیا تھا اس دن ہم اسے مان لیں گے کہ یہ آپ کا سپلائی ہو گیا ہے یہ باتیں تھی دو ہزار تئیس کی اور یہاں آتے آتے آپ کا 2024 25 آ جاتا ہے مالک یہاں آتے آتے 2024 25 کی بات ہم کر رہے ہیں تو اب یہاں 2024 25 میں آکے جب ایک سال یا تین سال اپنا بیٹ گیا ہے تو وہاں کھڑے ہو کے بھول رہے کہ اس دن اس دن وہ آپ کی دیم سپلائی تھی اور اسی دن کا time of supply نکالیں گے back date پر جا کر ہی آپ کی due date نکلے گی اور back date سے ہی آپ کا دھوکہ دینے کی پینلٹی یہ سب آپ پر پی کرنا پڑ جائے گا تو حالات کو جیدہ ہی گمبھیر یہاں پر ہو جائیں گے اس لیے ہدایت یہ دھی جاتی ہے کہ آپ بھائی صاحب جرا دھیان سے جو بھی کرنا ہے گورنمنٹ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا تو من میں سوال آتا سر بتائے گا کون کون کچھ ہوا کی نہیں ہوا یہ فارم آپ ہی کو بھرنا پڑے گا اگر یہ فارم نہیں بھرا تو تو یہاں تک بات ہماری ہو جاتی ہے اس کے بعد اگلا کیا اب ایک 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 پر سرویس اور اس کے اوپر جو ورکر کی سرویس ہے اور شیڈیول ٹو آف سپلائی کے اندر ہم اسے سپلائی کی طرح ٹریٹ کر کے چلتے ہیں سپلائی آف سرویس مانا جاتا ہے اور ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹھیک یہ جو یہاں سپلائی کیا جاتا تھا یہاں ٹرانسپر کیا گیا تھا اس گھٹنا کو سپلائی نہیں بولتے ہیں واپس لوٹ کے آتا ہے تب بھی گھٹنا کو سپلائی نہیں بولائی جاتا ہے جب بیچے گا یہاں سے سپلائی کرے گا اس سپلائی بنے گا اور جی آئے گا بٹ اس چیز کا دھان رکھ نا کہ اگر آپ نے دھوکہ دے دیا تو پھر جس دن ہم سپلائی شروع میں نہیں مان رہے تھے اس کو دیم ٹوی سپلائی کنسیڈر کر لیا جائے کہ آپ جو ورکر کے پاس لے کے ہی نہیں گئے آپ نے اس کہ بیچ دیا آپ نے ٹھکانے اس لگا دیا کون سا ڈاکومنٹ بنے گا سر یہاں پہ تو بنے گا نہیں کیونکہ ایڈ تائم مومنٹ کے سمئے یہ ریمووال تو نہیں تھا تو یہاں پہ بنے گا آپ ایک سر مالو ایسا بھی تو سکتا ہے کہ ایک جو ورکر سے دوسرے جو ورکر پہ مال چلا جائے ہاں بلکل possible ہے ایک سے دوسرے پہ جائے گا تو یہاں بھی ٹرانسپر چلان بنے گا ٹرانسپر چلان یا تو نیا بنے آجا سکتا ہے جو ورکر بھی بنا سکتا ہے پہلا والا یا پھر جو پرانا چلان بن کے آئے تھا اسے آگے انڈورس کیا جا سکتا ہے اس کو آگے فورڈ کر سکتے کہ یہاں سے یہاں تک اور اس میں ڈیٹا ایڈ کر دیا تو کام کرے گا اب گوٹ سی اسی ہی ہے تو اگری کل چر پردیوز کے رسپیکٹ میں جو انٹرمیڈ پروسس ہوتی ہے وہ تو آپ کی اگزمٹ ہوتی ہے باقی سب کچھ یہاں پر کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو لٹک نہیں آئے تو وہ بن جائے گا اور وہ پر انوائس بغیرہ کی بات کر جائیں پرسنٹ کنزیوم تو ان کے لوٹ کے آنے کی امید نہیں ہو سکتی کہ آجا میرے میت تجھے میرے گیت بلاتے ہیں یہ نہیں آئے گا لوٹ کے اور یہاں پر کوئی کسی پرکار کام ایکشن نہیں لے کر چلیں گے ٹھیک ہے جہاں تک سوال ہے ویسٹ اور سکریپ کا تو اس کا کیا سین ہے ویسٹ سکریپ کے ساتھ اور بھی ایک دو بات نکل کے سامنے آتی ہے دیکھئے یہاں دو باتیں آپ کے کلیئر کرے گا ایز ایڈیشنل پلیس آف بزنس شو کرے گا کیونکہ آفیسرز کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کام زندہ کہاں کہاں پر ہو رہا ہے کبھی ریڈ وغیرہ ماننے کی ضرورت پڑ گئی سیزر کی ضرورت پڑ گئی تو ان کو ایڈرس پتا ہونا چاہیے اس انریجسٹرڈ جو برکر کا جہاں آپ کا کام ہو رہا ہے یہاں پر اس پوری پروسس کے سمبند میں بکس اف ایک سمبند کیا جائیں گے جو 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 ویسٹ سکرپ یہاں پر جنریٹ ہوئی ہے اس ویسٹ سکرپ کے اوپر جی ایسٹ کا پیمیٹ بھی کیا جائے گا وہ بھی بھائی مسٹر ایکس کیا جائے گا یعنی اگر وہ کمارا آدمی ہے تو سارا کا سارا جو پروسس کے سمبند میں وہ سب مسٹر ایکس یعنی جو رومیٹ سپلائر ہے وہ یہاں پورے کرے گا اور اگر جو ورکر ریجٹر ہے تو اپنا کام خود کر آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ٹرانسپر چلان وغیرہ بنے گا تو جو ورکر کا ریجٹیشن نمبر اس میں آ رہا ہوگا بکس آف ایکاؤنٹ بھی یہ اپنا سیلف ہی مینٹین کر چلے گا اور جہاں تک سوال ویسٹ 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 آپ کپڑا دے کر آتے شرٹ سلواتے ہیں تو دو تین دن بعد شرٹ سل جاتے تو آپ شرٹ لے کر آتے ہیں اور کپڑے کی کٹنگ ہوتی ہے اسے بھی ٹکر گھلاتے نہیں سر ہو تو تیلر کی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ویسٹ ویسٹ بنتا ہے اسے بھی جو ورکر ہی یہاں پے کر کے چلے گا اس پرکار سے پوری بات آپ کی کر دی جاتی ہے اور یہی تمام باتیں آپ کی لکھے ہوئی ہیں سیکشن نمبر 19 اور ساتھ میں اپنا جو یہ سیکشن 143 اور کرسپونڈنگ جو روز ہیں ان میں اس پرکار کی بات لکھوئی ہے آگئی ہوگی پریم سے بولیں گے راد راد ٹھیک راد ہاں سر جی اب موو کرتے ہیں اپنے سیکشن 20 کی طرح دیکھیں داریکٹ یہاں سے دیکھتے تو مجھا سا تھوڑا کم آتا ہے مجھا لیتے ہیں اور مجھے مجھے میں دیکھتے یہاں پر کر کی بھائی سیکشن نمبر 21 ہے پلس ساتھ میں کچھ ایک سرکولر بھی آئے ہوئے ہیں ان سب کی کم بی سامنے کیا پکچر نکل کے آتی ہے وہ دیکھتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ آکے یہ اپنا ایک ہوتا ہے تھرڈ پارٹی یہ تھرڈ پارٹی ہے اور مان لیتے ہیں یہاں پر آکر یہ ایک ایڈ ایجنسی ہے کیا ہے ایڈ ایجنسی یہاں پر ایڈ ایڈ ایجنسی کرتے ہیں اور یہ ایک ہیڈ آفیس ہے اور ہیڈ آفیس کے اندر اپنی کئی ساری برانچ آفیس بھی ان کے یہ برانچ آفیس ون برانچ آفیس ٹو برانچ آفیس تین اور برانچ آفیس کر کے ہے چار ٹھیک اب یہاں سے ہوا کیا یہ تو سین آپ کا سیٹ ہو گیا نمبر ایک پر آ کر انہوں نے اسے دیا آرڈر 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 کہ بھائیہ میرے جو بچے ہیں برانچ آفیس جرح ان کا دھوم دھام طریقے سے یہاں پر ہم سرویس دے کر چلیں دی دی آئی ایس دی کنس کے اندر گوڈز کی بات بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے آپ کے ساتھ کھیلا یہ پر ہوگا چار ٹرانزیکشن سرویس کیوں چپکے ایک ٹرانزیکشن گوڈز کی درکھی ہوگی اور آپ گوڈز والی ٹرانزیکشن کا وہی بیہیو کر دیں جو سرویس والے کی لئے تھا اور یہ آپ کھٹ جائیں گوڈز کی بات یہاں نہیں ہے انپوٹ سرویس ڈسٹیبیوٹر نام میں بہت کچھ لکھا ہے پر چکر ہوئی کہ اکل وہاں کام نہیں کرتی جب کشنگ گنے بیٹھتے ہیں اور خاص طور پہ اگزامنیشن ہال میں کتے کل کام نہیں کر دی ہے یہ اچھا ہی ہے اب یہاں پر سرویس دے دیں اب یہ پیسے کس سے مانگے گا جہاں سے آرڈر آیا تھا انہوں نے اس کے نام پر سٹیپ نمبر تین پر آ کر بلنگ کر دی کہ بھائی صاحب کام ہو گیا ہے نمبر چار انوائس ان کو یہاں دے دیا جاتے ہیں یعنی چار لاکھ پلس جی ایس دی دیا چاہتا ہے نمبر چار پر آ کر اب چونکہ ہیڈ آف بیچ میں آ گیا تھا لیکن کون بیر کرے گا تو یہ یہاں سے اپنا ایک انوائس جنریٹ کرے بھائی پیسہ دی جی میں تھرڈ پارٹی کو دے دیا ہے او تھرڈ پارٹی کی بات تو آپ سے الگ بچوں سے کیا لیا جائے میں آپ کا باپ ہوں میں نہیں آپ پیسے دے دیا لیکن اب آپ مجھے دے دوں میری پیسے کھا بھائی سا تو یہاں سے انوائس ریز کرے گا اپنے ان برانچز کے لیے ان کے لاکھ روپے کے بل یہاں پر ایشو کر دے گا ایک لاکھ پلس جی ایشو کر دے گا یہ جو بلنگ یہاں سے ہو رہی ہے انوائس جو ایشو کیا جا رہا ہے اب نمبر پانچ پر آ کر کیا ہوگا پوائنٹ نمبر پانچ پر آ کر یہ اپنی کتابوں کے اندر آئی وہاں سے تو یہ اپنا تھرو کر آ ہی جائے گا اب آپ اسے کتنا کیچ کر پاتے ہیں دیکھیں آپ ان ریجسٹرڈ ہیں آج آپ بجار سے کوئی سامان لے کر آتے کیامرا پر چیز کر کے لاتے ہیں بھلے آپ ریجسٹرڈ ہیں جیسٹر آپ لگ ملے گ ایسے یہ ہے اب مال پر جیسٹ لگ آئے گا ہاں بلکل لگ آئے گا یہ ریجسٹرڈ ہے آئی ٹی سی بک کر لیں گے یہ ریجسٹرڈ تو تھی لیکن یہ اگزیمٹ کے بیلٹی ہے کہ آئی ٹی سی یہاں پر لے پاتے ہیں کہ نہیں لے پاتے ہیں سر آئی ایس دی کس میں بات دکھ نہیں رہے کئی پر بھی کئی بات نہیں یہ جو ہی آئی 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 شکتیمان دیکھا تھا نہیں دیکھا سیرل جو آیا کرتا تھا اس میں فیمز ڈائلوگ تھا گنگا دھر ہی شکتیمان ہے گنگا دھر ہی شکتیمان ہے ایسے ہی head office ہی input service distributor ہے لیکن ایک انتر ہے یسے transaction value ہی accessible value ہوتی ہے ایسے ہی HO ہی ISD ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ایک separate registration لینا ہوتا ہے needed ہوتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے اب تک ہم نے separate registration نہیں لیا تھا لیکن پھر بھی HO ہی اس سے آگے billing کر دے گا تو billing کر رہا ہے تو ISD کا الگ سے جھاڑ پارنے کی ضرورت کیا ہے کیوں اس کا الگ registration لے ہم کیونکہ جیسے ISD کا separate registration لیا جائے گا تو اس کی اپنی return GST 6 کے اندر فائل کرے جائے گی اور کئی سارے compliance اور بڑھ جاتے تو کیوں پھال ٹکر کریں دیکھیں ISD کا registration لینا آپ کی choice ہے آپ لیجیے مت لیجیے بینہ ISD registration کے بھی یہ بینہ registration کے بھی اتنا کام ہم کر سکتے ہیں تو پھر ISD کا الگ سے registration لینے کی ضرورت کیا ہے ضرورت یہ ہے میرے بچہ ضرورت یہ ہے کہ اس کا جو state مالو یہ اتر پردیش ہے یہ UP ہے یہ برانچ اس کی دلی کی ہے یہ برانچ ہریانے کی اور یہ برانچ اس کی پنجاب کی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیچھے سے جو بل لگ کے آتا ہے اس بل کو آگے یہ توڑ کے ان میں بانٹ دیتا ہے پیچھے سے برانچ کے نام سے الگ برانچ وائز الگ الگ بلنگ ہوئی ہے تو جو جتنے حصے کا تھا اتنا آ جائے گا اگر پیچھے سے کمبائنڈ بلنگ ہو کر آ رہی ہے تو ان کے ترنوور کے ریشو میں پرپورشنیٹ کر کے ان کو ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے آئی ایس ڈی کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے آئی ایس ڈی کا صرف ایک سنگل ورک یہاں دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے کنورٹ کرنا کنورٹ کرنا کنورٹ کرنا ایک بات بتائیے کیا گھر میں سٹیبلائزر لگانا جروری ہے کیا گھر میں سٹیبلائزر لگانا جروری ہے کی نہیں سٹیبلائزر کرتا ہے جسے مالی جی آپ یہاں اگر جو وولٹیج بہار سے آ رہے ہیں اگر وہ آپ ستھر وولٹیج ہیں کوئی دککت نہیں ہے یا مالی جو سولر سسٹم آپ کیا لگا ہوا ہے تو اس کے فلکٹیوشن نہیں ہوگی تو پھر دبانے کے لیے آپ کو سٹیبلائزر لگانا پڑتا ہے تو بینہ سٹیبلائزر کے بھی کام چل سکتا ہے ایسے ہی سٹیبلائزر ہے آپ کا آئی سٹی بینہ اس کے بھی کام چل جائے گا تو پھر اس کو لگایا کیوں ہے وہ وولٹیج کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ جی ایس UPGST یہ اپنا بل بن کے آیا تھا تو اب اس کو یہ کیسے دیوائیڈ کرے گا CGST اور UPGST بانٹے گا کیا دلی والی برانچ کو CGST اور UPGST بانٹے گا نہیں possible نہیں یہ اگر جیسے بل میں لگ کیا CGST اور SGST ہی بانٹ کے چلے گا UPGST کو UPGST کا کریٹ نہیں لے ٹیکنکل ایرر آ جائے گی وہ اسے لے ہی نہیں پائے گی تو اس کے لیے ISD کے اندر یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ GST کی فارم بدل دیتی ہے CGST اور UPGST کو IGST میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اگر پیچھے سے IGST ہی لگ کے ضرورت جاتا ہے لیکن جب یہ اسٹیٹ الگ ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی اسٹیٹ الگ ہو جاتے ہیں مالک تو الگ اسٹیٹ کے اندر ہمیں کنورزن کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور صرف کنورٹ کرنے کے لیے ہم ISD کا استعمال کر کر چلتے ہیں پریم سے بولنگے راد رادے ایک اور بات پیچھے کمبائنڈ بلنگ آتی ہے تو کمبائنڈ بل کو کیسے توڑا جائے گا تو ہم اسے ترنوور کے ریشو میں ISD اسے وہ allocate کرے گا ترنوور ریشو کا مطلب کیا ہے پریسیڈنگ فائنائنشل ایئر کا جو ترنوور ریشو تھا وہ یہاں پہ لیا جاتا ہے سر ترنوور کا کیا مطلب ہے دیکھیں آپ ITC کا چپٹر پڑ رہے ہیں اور یہاں ترنوور کے لئے جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ exclude کیا جاتے ہیں پورے ITC چپٹر کے اندر آکھا چاہے آپ کے نئے ٹیکسز ہوں چاہے پرانے ٹیکسز جیسے مال لیجیے ہم ٹبیکو کی بات کر چلتے سو روپے کی ویلیو ہے سینٹ ٹیکس ایڈوٹیز پہ دس روپے کیا رہی ہے 110 ہو گیا پھر اس کے اوپر یہاں مال جی آتا ہے اور کمپنسیشن سے آتی بہت سار چیز آتی تو یہاں پر ویلیو کو مطلب یہ لیا جائے گا without including of any of the taxes چاہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو پورے ITC چپٹر کے اندر یہ چیز چلتی ہے لیکن اگر مال جی کسی کا پریسی دنگ فائننشل یر ہی نہ ہو یا پھر ایک چکر اور پڑ سکتا جیسے مال لی جی یہاں پر یونٹ ہیں ABCD نئے current financial year کے اندر اور پچھلے سال میں unit تھی ABC کر تھی تو یہ ratio incomplete ہے تو پچھلے سال میں پچھلا سال ہی نہیں تھا یا پھر پچھلے سال کا جو turnover ratio ہے وہ کام کا نہیں ہے تو ایسے میں ہمارے پاس alternate آتا ہے preceding quarter کا جو ratio ہے وہ یہاں پر پک کر لیا جاتا ہے اور اس کے انسار ہم اپنا پورا divide کر کے چلتے ہیں ISD registration ہونے کے چلتے ہوئے آپ کو اپنی ایک return بھی submit کرنی ہوتی ہے GSTR 6 form کے 13th of next month تک دینی ہوتی ہے اگر مالی جی کچھ اوپا نیچے بانٹ دیا تو اگر ISD نے مالی جی یہ حق دار تھا 10 ہزار ITC پانی کا لیکن اسے دیا صرف بیچارے کو 8 ہزار کم دیا اگر کم دیا تو اس کی جو cash liability وہ بڑھے گی تو اس میں سرکار کو کوئی اپتی نہیں ہے لیکن بنتا تھا 8 دے دیا 10 زیادہ ITC دی دیا زیادہ ITC دینے کی وجھے سے اس بندے کی جو output cash liability ہے وہ گھٹے گی اور output cash liability گھٹنے کی وجھے سرکار کو دکھت ہو جائے کہ آپ نے 2000 روپے کا tax ہمیں کم pay کیا ہے تو اس سے یہاں پر demand کر دے جائے کہ 2000 روپے بیاج کے ساتھ دوسری ایک اور بات invoice کا بٹوارہ یہاں سے کر دیا جاتا ہے پیچھے سے کوئی debit crate note آتے ہیں تو ان کا treatment ہوگا سر دیکھی debit crate note جو ہوتے ہیں تو جس way میں ہم نے invoice کو یہاں پر allocate کیا تھا اس way میں debit note یا crate note کا effect وہ بھی آگے پاس سون کر دیا جائے گا ایسی والی بات دیکھنے کو ملتی ہے کیا کہتے ہیں یہاں پہ یہ supplier of service ہے یہ ISD ہے unit ABCD ہے تو یہاں service دے دی جاتی ہے ادھر billing کر دی جاتی پھر یہاں پر بٹوارہ کر دیا جاتا ہے بٹوارہ کرتے سمیہ دھیان کیا رکھنا ہے ISD تو always ISD رہے گا گنگادر ہی شکتی مان ہے state of ISD and recipient unit state of ISD or recipient unit جو بھی ہے اگر وہ same ہے یہ بھی UP ہے اور اس برانچ کا بھی UP تھا پھر تو کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے جو جیسا ہے وہ ویسا ہی رہن دیجئے CGST 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 UTGST 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 لہے گا لیکن اگر مان لیجئے یہ اس کا state UP ہے اور اس کا state ڈہلی ہے تو یہاں پر Conversion کی ضرورت پڑ جائے CGST کو بدلہ جا سکتا ہے as IGST میں اور یا ایک سنگل بات بول دوں کہ CGST SGST یا پھر کرنے میں کوئی کسی پرکار کی دکت نہ آئے اور بس اسی کام کے لیے یہ جو سپیشیلیٹیز کندر خوبصورتی ہے only for this ISD concept کا جنم ہوتا ہے ورنہ ISD کا ریشٹیشن آپ کو لینے کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں گوٹس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں میکس سے آیا تھا یہ اسی کو distribute کرے اسے زیادہ distribute نہیں کر سکتا ہے اگر over booking کر لیے unit نے تو recover کیا جائے گا سیکشن 73 74 کے جو شوکر notice اور demand order ہیں ان کو یہاں پہ لگا دیں گے اور حساب سے بات کر کر چلیں گے آگے بولتے ہیں if debit note credit note is not issued by third party کر چل رہی تو اس کو کیا کریں گے جس پرکار سے main invoice allocate کیا تھا ویسے کیا جائے گا procedural part invoice received invoice from third party اور issue کریں گے دل کے بدلے میں دل دے تو bill کے بدلے میں بل دے جو bill پیچھے سے آیا ہے اسے آگے یہ pass on کر دیتے ہے ویسے کر کے manner of payment just set off ہی کرنا ہوتا ITC لیا آگے pass on کر دی تو ریسٹیوٹ کر دی جائے گا یہ ہم بتا رکھ ہے turnover ratio کیا مطلب ہے in case of consolidated billing by the third party اب کیسے اس کو لے چلیں گے کیونکہ اگر الگ الگ billing تھی تو جیس جیسے billing آئی تھی ویسے آگے throw کر دی جائے لیکن اگر پیچھے command billing آئی turn over ratio کا استعمال کر چلتے ہیں پیچھے unit تھی آپ کی پرسیڈنگ financial year میں ABCD اور اب 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 ABD ہے تم کیا کریں گے A B اور D کا یہ ریشو استعمال کر لیا جائے گا تو یہاں تو پرسیڈنگ financial year بھی ہے اس کا ratio بھی کام کی ہوگے ہے لیکن question کرتے سمیں آپ کو یہ steps follow کر نے سب سے پہلے دیکھئے کہ آپ amount distributable کتنا ہے اس کی form convert کیجئے اگر ضرورت ہے تو پھر throw کر دیجئے اور پھر جو unit ہے اس کریٹ اپنی books میں یہاں پر بک کر لیتی ہے یہ میں نے کچھ الیسٹیشن دے رکھے ہیں کہ اگر individual billing ہوتی تو کیا combined billing ہوتی تو کیا آپ دیکھ نا چاہیں تو ان کو دیکھ سکتے ہے میں ایک کراتا ہوں آپ کو every month کا common service تھا 10 lakh روپے اور جی سٹ بنتا تھا combined billing یہاں پر کرائی گئی تھی پر نیا نیا بزنس شروع کیا تو ایسے میں آکے بولتے کہ پریسیڈنگ کوارٹر کے ریشو میں ڈیوائی کیا جائے گا تو یہاں پر ہم کوارٹر بنائی تو کوارٹر بنیں گے آپ کے چار کوارٹر کے definition چپٹر میں دیکھ رکھ جنوری فروری مارچ یہ ایک کوارٹر ہو گیا یہ اپنا دوسرا کوارٹر ہو گیا یہ یہاں پر کچھ بٹوار کرنا ہے تو آپ کون سا ریشو اٹھائیں گے آپ اس کوارٹر تھری کا ریشو اٹھا کر چلیں گے آپ کو یہ بٹوار کرنا ہے آپ کو کوارٹر تھری کا ریشو یوز کرنا ہے similarly اگر آپ کو ادھار ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے تو آپ کو کوارٹر ٹو کا ریشو یوز کرنا ہے یہاں ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے آپ کو کوارٹر ٹو کا ریشو یوز کرنا ہے یہاں کرنا تو یہاں کر چلیں گے سر کوارٹر ون میں ڈسٹیبیوٹ کرنا ہو تو کیا کریں گے اگر آپ کو یہاں ڈسٹیبیوٹ کرنا تو پیجت کچھ ہے نہیں تو آپ کریں نہیں سکتے آپ کی مجھول ہے تو جاتا تو کوارٹر ون کی ریشو میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا تو ویسے کر کے یہاں پر بات ہوتی ہے اور آگے بولتا کیا اگر ایکسس کریٹ بانٹ دیا جاتا تو کیا ہوگا تو جس کی 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 ریابیلٹی گھڑ گئی تھی اس سے ریکووری ہوگی سیکشن 73 74 کے جو نوٹس وغیرہ وہ ایشو کر دی جائیں گے اور ساتھ میں سیکشن 122 کی پنلٹی ٹھوکی جائے گی تو ایسا گلتی کوئی بھی مت کر کے چلی گا اس سرکولر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی بھی ہمیں سرکولر کی کوئی یہ ضرورت نہیں ہے اور اب آتا ہے آپ کا یہ نیا سرکولر ہے کی وارنٹی ریپلیسمنٹ کی بات کر کے چلتا ہے اس سرکولر کے اندر آپ کے چھے ساتھ کوششن بنا کر دی ہوئے ہیں میں نے جو پچھلا بیچ بھی کمپلیٹ ہو آ اس میں بہت شدت سے چھے ساتھ کیس بنا کر دی ہیں لیکن چھے ساتھ کوششن کا سار ہے کیا سمجھے یہاں پر آ کر کیونکہ آپ کو ستر پتا ہونا چاہیے کیس تو جتنے مرجی بن فارمولا کیا ہے فارمولا دیکھ یہ ہے کہ جب بھی ہم کار وغیرہ کھریتے ہیں تو کار وغیرہ کے ساتھ میں کار کی ویلیو تو ہوتی ہی ہوتی ہے آپ سے لی جاتی ہے اس پر جی ایس ٹی اپنا آتا ہی آتا ہے ساتھ میں آپ سے کچھ ایک اوریجنل وارنٹی کے یہ پچاس ہزار پر آپ کا جی ایس ٹی پے کر دیا آپ نے اب بھویشن مالک جو کار ہے وہ یہاں پر آئے گی ہو سکتا وارنٹی پیلڈ کے اندر خراب ہو گئی ہو اس کے لیے جو مال لیتے ہیں یہ ٹاٹا ہے یہ یہ اے سی خراب ہو گیا تھا اور اے سی اپنا سپلائی میں صرف چار ترکی جو سپلائی ہوتی ہے صرف اس ہم لوگ جی ایس ٹی کی بات کر سکتے تو یہ چاروں میں سے کہیں پر بھی نہ تو ریڈی یہ سمجھ یہاں جی ایس ٹی کیوں نہیں ہے یہاں جی ایس ٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ آلیڈی اس سوالی ویلیو پہ جو فری ری ری پلیس مین جا رہا ہے اس کے اوپر وارنٹی کے نام چارجز لے چکے تھے اور جی ایس تی بھر چکے ہیں جب دل دے چکے سنم ہم جی ایس ٹی بھر چکے سنم بھر چکے ہیں جب آلیڈی بھرا جا چکا ہے تو یہ میرا ہر حال میں آئی ٹی سی آویلیبل ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کرکس یہ ہے اپنا کہ جو بھی میرا فری ری پلیس منٹ کے لیے جو بھی پارٹس وغیرہ یوز کیے گئے ہیں ان کا آلویز ڈیفینیٹلی آئی ٹی سی آویلیبل کروایا جائے گا بس یہی اس کا تکتو ہے یہی سار ہے الگ الگ بھومی کا بنا بنا کر الگ طریقے سے آپ سے پوچھتا ہے لیکن آلٹیمیٹ کوششن یہی ہوتا کی کیا ری پارٹس یوز کر کے دیا گیا باد یہ جو اگلا پوائنٹ ہے اپنا یہ آئی از ڈی کے سمبند میں ہی ہے اس میں بولتا دو طرح کی باتیں کری جاتی ہیں دیکھئے ایک سرویس ہوتی ہے ایک سٹرنل جنریٹیٹ سرویسز اس سرکرل کے اندر بولا جاتا ہے ایک ہوتی ہے ایک سٹرنل جنریٹیٹ سرویسز ہوتی ہیں اور سوال اس میں یہ اٹھتا ہے کیا اس موڈل کے اندر میرے لیے اس دی کا جو ریجسٹیشن ہے وہ لینا منڈیٹری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر آپ کو کوئی کسی پرکار کا کن ورزن کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے تو جرور آپ کو اس دی ریجسٹیشن لینا پڑ جائے گا اور اگر آپ کوئی بھی کن ورزن نہیں کرنا ہے فارم چینج نہیں کرنی ہے جی اس دی کی تو آپ کو آئی ایس دی کا ریجسٹیشن لینے کی کوئی بھی جرورت نہیں ہے جو بات پہلے بتا چکا وہی بات سرکولر کے اندر بتائی گئی ہے دوسری بات ایک ہوتی ہے آپ کی انٹرنل جنریٹی سرویس جیسے یہاں پر اپنا ہیڈ آف ہوتا ہے یہاں آپ کے برانچ آف آف ہوتے ہیں تو ہیڈ آف بے برانچ آف آف کی کام کر چلتا ہے جیسے مان لیجئے کہ یہاں پر انہوں نے ایک چارڈ اکاؤنٹ بٹھا رکھا ہے جو all اکاؤنٹ work کر چلتا ہے ساری ساری all branches کا work کرتا ہے چارڈ اکاؤنٹ کی سیلری ہے ایک لاکھ پر منت کی سیلری یہاں اس کو جاتی ہے اب یہ کس کی بکس اکاؤنٹ مینٹین کر رہا ہے تو ایسے میں اپ برانچ آف دسٹنگٹ ہیں اور فری میں یہ سپلائی یہاں پر دی جا رہی ہے تو دیکھ جائے تو ایک طریقے سے یہ سپلائی بن جاتی اور اس پر جی آویلیبل ہو جائے گا آئی ٹی سی لینے آویلیبل ہے تو آپ بلنگ کر سکتے ہیں نیل ویلیو پر پھر سوچا گیا بلنگ نیل ویلیو پہ ہی کرنی ہے نہ ایچو کچھ دے گا برانچ آئی ٹی ایسی جن کو آئی ٹی سی نہیں ملے گا پھر پک پک ان ویس کر بول دیا جاتا ہے اور پریم سے بولیں گے راد راد تو ایسے کر کے آپ کا چاپٹر ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور بس کچھ دنوں کی بات ہے کھوئے دن ہے لمحہ لمحہ رات ہے بس کچھ دنوں کی بات ہے یا تو اس سمیں کو لیبر بن کر جی لو لیبر مزدور اور پھر آگے آنے والے چالیس سال کو آپ راجہ بن کر جی نا یا پھر یہ تھوڑا سا سمیں ہے اسے راجہ بن کر جی لو اور اگلے چالیس سال لیبر بن کر مزدور بن کر کام کرنا چوئیس آپ کی ہے بابا کا کام ہے گیان دینا ماننا نا ماننا آپ کی مرجی ہے پرم سے بولیں گے رات ہی رات ہی ڈٹ کے لگ جاؤ کام پہ ٹھیک ہے اوکے سار جی